عمر آباد شائق قطر کے جانب سے بچوں کے درمیان ایک تقریری انعامی مقابلہ منعقد کیا گیا ہے اس اجلاس کے جملہ منتظمین اور معاونین کی طرف سے اس جلسے کے صدر علی جناب مولانا حافظ الحاج عبدالشکور عمری صاحب حفظہ اللہ اور دو مہمان خصوصی ہی ہمارے اس جلسے میں ایک علی جناب الحاج حافظ ارشاد اللہ عمری صاحب حفظہ اللہ اور دوسرے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جو ہر دل عزیز ہیں علی جناب الحاج خلیل احمد بیک صاحب حفظہ اللہ ان تمام کامائیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہوئے استقبال کرتا ہوں ساتھ میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خوب محنت کیے اب اس کا نتیجہ دیکھنے کے لئے منتظر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام ابنائے جامعہ اور سامعین کرام کا استقبال کرتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فن تقریر و خطابت دعوت دین الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے یہ فن دیتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعِهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ اسی فن کو ڈھونڈنے اور اس کو نکھارنے کے لئے شاقِ خطر کے تربیتی امور کے مسئول جناب مولوی اگاز امان اللہ صاحب عمری اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا ہے جس میں آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اور اپنی جگہ لیتے ہوئے میں اپنی تمام اپنے تمام ساتھیوں کو ان پرانی یادوں میں چھوڑ جانا کہتا ہوں آج وہی جمعیرات ہے سوچئے کچھ دنوں پہلے یا کچھ سالوں پہلے اسی جمعیرات کے دن میں ہم تمام اپنے اپنے انجمنوں میں اسی ماحول میں بیٹے ہوئے رہتے تھے پہلے ہم اپنے دقاریر سنایا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے لیکن آج ہم اپنے بچوں کی تقریلیں سن رہے ہیں دل ڈھونتا ہے پھر وہی فرصیت کے لمحات دن رات میں اپنی جگہ لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ خیر شیخ محبوب صاحب اللہ بارک فی اللہم مزید فزید اللہ تعالی آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت سے نوازے واقعی میں شیخ محبوب صاحب وہ ہمارا زمانہ انہوں نے یاد دلا دیا ہر ایک جانتے ہیں کہ آج جمعیرات کے رات ہم انجمن دائرت العدب کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے ہم کیونکہ ہمارے ان سامین اور سامیات میں ابناء قدیم کے علاوہ کچھ عوام بھی ہیں تو ان کے لئے میں بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم تقریر کے مسابقے میں ہم اپنے بچوں سے سن رہے ہیں تو ایک زمانہ تھا کہ ہم انہی بچوں کی طرح اسٹیج بھی ہمیں اپڑنے نہیں آتا اسٹیج پر چڑھنے بھی نہیں آتا تھا ہم کوئی سٹول میں کھڑا کر کے جو ہے اسٹیج میں تخریر کرنی پڑتی تھی ایسے صبح مراحل تائے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اساتیزہ کی دعائیں ہیں ہمارے جو مدرسے کے جامعہ داروسلام عرباد مدر علمی کے ذمہ داروں کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں بس یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں بنا کے بھیجا اب ہم آپ اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں امت کے بچوں کو بنا رہے ہیں دعا کیجئے سلسلہ قائم رہے دائم رہے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ اب اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ بچوں کا مظاہرہ شروع ہو رہا ہے میں تقریر شروع یہ بچوں کو بلانے سے پہلے کچھ قوانین کو زوابط بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کا بالکل خاص خیال رکھیں وہ طریقہ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے اپنایا کہ جیسے ہی میں بچے کا نام لوں گا میں اپنا ویڈیو آف کر دوں گا جیسے ہی میں ویڈیو آن کروں میرا چہرہ نظر آئے تو براہ کرم ہر مقرر اور ہر مقررہ یہ خیال کرے اور اپنی آخری بات کو پیش کرنے کی کوشش کرے ایسا نہیں کہ میں پورا وقت یعنی آدھا وقت توڑ لوں گا بلکہ آخری لمحات میں آپ کے سامنے آؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا وقت ختم ہے تو اس طرح میں پانچ بچیوں کا پانچ مقررین کا نام لے رہا ہوں وہ ایک کے بعد دیگرے برابر تیار رہیں جیسا کل آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا بغیر کسی وقت کے ذائع آج بھی انشاءاللہ اس کا مظاہرہ کریں گے تو پہلے مقرر مقررہ ہیں حنان عبدالسمیت اس کے بعد محمد لقمان محمد ایوب جان رومیسہ الغفاری میمونہ سید علیم محمد ذاکر اللہ بخش یہ پانچ بچے تیار رہیں اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں حنان عبدالسمت وہ تقریر کریں گی کن ربانیا لا رمضانیا عربی میں ان کی تقریر ہے آپ سنیے انشاءاللہ حنان عبدالسمت شیخ حبیر سمجھنا آواز کا پراولم ہے شیخ ٹھوڑا فون آگے کریں جی نحمد ونسلی على رسولی الجرین اما بعد اخواني بللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اريد ان اولقی همامكم كلمات حول موضوع قر ربانیا لا رمضانیا اخواني بللہ فمن امرت ایام شہر روضان لكل ما كانت بیه من قائم العمید ورحمت عظیم ورحمت النیران واصلت لبطنوب ودفرید لنالقروب سهلیئا لمن ابتنم ایامهم بالطاعات وادتوا فيها ارماء القنبات ليكون يوم القیامة من الفائزین وعند الله تعالى من المقربين يوم ينادى قلوا واشرقوا عنیا بما اسلحتم في الایام القارئة ایام مؤمنون اذا كان رمضان موسم عظیما للطاعة والعبادة تدود فيها المؤمنون الاعمال الصالحة فليس معنى هذا ان يعقب هذا الموسم مدور عن الامل الصالح فالمسلم مطالب ان يستقیم على طاعة اللہ تعالى الى الممات وان يستمر على عبادة الله تعالى كما قال تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین واعبد ربك حتى يأتيك اليقین ایها المؤمنون وكان من هدی رسول الله صلى الله عليه وسلم المدارم من الامل الصالح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَإِنْ أَنْ حَبَّ الْأَعْمَالِ بِلَى اللَّهِ أَجْوَرُوا وَإِنْ قَلَّ رَوَاهُ الْبُخَارِي وكانت المون الصالحون يشتهدون في إتمام عمل وإتمارين ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله كما قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِدِ رَبٍ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مَا آدَوَ قُلُوبُهُمْ وَدِقْلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَالِحُونَ فِي الْخَيْرَى وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ أيها المسلمون فاتقوا الله واشتهدوا في الطاعات وداوموا عليها تكتب لكم السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة فاستقيموا على عباد الله واشتهدوا في المواظرة في الطاعات والعبادة حتى تتحقق لكم السعادة في الدنيا والآخرة وفي الختاب اللهم أعِدنا لا ذكرك وعلى شكرك وحزن عبادتك وثبتنا على العمل الصالح يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسأل والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ آمِن ثُمَّ آمِن وَآخِدَعْ مَحْنَا عَلِلْحَمْدُ لِلَّمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُمْ ماشاءاللہ بڑے ہی پرجوش انداز میں یعنی ہم کو انہوں نے کہا کہ رمضانی مسلی نہ بنے بلکہ زندگی بھر نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنا کی عادت دانی بس یہ ایک حدیث اس کے لئے کافی ہے پیارے نبی نے کیا ہی اچھا فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادواموها وَانْقَلَّ یعنی سب سے بہترین عامال میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کرو تھوڑا ہی کیوں نہ کرو تحجد پڑھتے تھے آٹھ رکات کم از کم دو رکات ہی پڑھو پورے رمضان کا روزہ رکھتے تھے کم از کم مہنے کے مہنے میں تین روزے رکھا کرو ہفتے میں دو روزے رکھا کرو ان تمام تعلیمات کی طرف انہوں نے روشنی ڈالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضانی عبادت گزار نہ بنائیں بلکہ حتی یعنی موت آنے تک ہم اللہ کی عبادت کر دیں بہرحال میں بغیر کسی اس کے تاخیر کے محمد لقمان محمد ایوب جان یہ ہمارے سامنے برل والدین کے عنوان پر عربی میں تقریر کریں گے فلی تفضل مشکورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد موضوعي اليوم بر الوالدین اخواني في اللہ فان من اكبر الحقوق على المسلم حق الوالدین وَلِهَذَا بل اوصان الله تعالی بالاحسان وَلِهَذَا وَقَالَ اللہ وَكَمَا وَرَدَتْ لَأَحَاديثُ كَسِيرَ فِي فَضْلِ بِرُّ الْوالدین وَتَحْرِيمِ عَقُوقِهِمَا اسمعوا الحديث عن عبد الله بن بسعود رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل يا حب يا الله قال الصلاة على وقتها فقلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري مسلم فيجب علينا ان ندعو لآبائنا وَأُمَّهَاتِنَا وَنَسْتَغْفِلْ لَهُمَا وَنَتَضَرَّعُ بِالدْدُعَاءِ لَهُمَا فَنَقُولْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي صَغِيرَةَ يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَا إِنَّ جَعَلْنَا مِنَا الْقَائِمِينَ بِحُقُوخِ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا آمين يا رب العالمين وَأَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ماشاءاللہ بہت خوب محمد لقمان والدین کے حسن سلوک کے عنوان پر انہوں نے ہمیں بہت ابھارا اور بس ان والدین کے لئے ہم اپنی زندگی میں ان کا احسان تو ان کا احسان کا بدلہ ہم چکا ہی نہیں سکتے بلکہ ان کے لئے کم از کا ہم دعا تو کر سکتے ہیں یعنی انہوں نے اسی کہا کہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے ہمیں بشپن میں پالا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جن کے والدین باہیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے توفیق عطا فرمائیں جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور جنت الفردوس مقام نصیب کرے انشاءاللہ اب اس کے بعد رومیسہ الغفاری آپ کے سامنے تقریر کریں گے رومیسہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمته ونصلی على رسوله الكریم اما بعد رئیس الحفل المؤفر رحمت اللہ رجوع ان تقریر کریں گے امامكم کلمات حول موضوع اسباب البارکتہ في الرسل ایوہ المسینون سبحان من رزق الطير في الهواء والسمكة والغوت في ظلمات الماء سبحان من رزق حی في العراق والدود في السفر الصمام سبحان من لا تخفى علي الخوافر فهو متكفل بالعزاق قال تعالی وَمَا مِنَهَا دَابَتْهِمْ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِفْقُهَا وَيَعْلَى مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْزَعَا كُلُّمْ فِي كِتَاقٍ مُمِينَ ایوہ المسینون من اسباب البارکتہ في الرسل تقوى الله عز وجل كما قال تعالی وَلَوْ أَنَّا لَيْقُرَاءَ مَنْ مُتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكَنْ كَذَّبُوا فَأَمَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا مِكْبِهُونَ ومن اسباب البارکتہ في الرسل التعاة والإلتجاة إلى الله جل وعلا قال تعالی اممان يجیب المطر وإلى ادعاه ويجیب السور ويجعل کن فلحاء الأرض فإلهم وعلا وقليل ما تذكرون ومن اسباب البارکتہ في الرسل سلوة الأرحام فعال انات بن مالک رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال من أحب ان يبسط له في رسله وينسأ له في أثره فليصل رحمه فواه البخارج ومن اسباب البرکتہ في الرسل الرحمات والنفقات والصرقات ومن اسباب البرکتہ في الرسل العامل والكسب الطيب اخواني واخواني في الله فهذه خمسة اسباب البرکتہ في الرسل وفي الختاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وغلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسقا طيبا واسعا وعمل صالحا متقبلا وصول الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه اجمعین آمین ثم آمین وآخر جعوانا الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب رمی صاحب بہت خوب اللہ تعالی آپ کی دعاوں کو قبول کرے اور شرفِ قبولیت سے نوازیں انشاءاللہ اب میں ممونہ سید علیم دعا کی اہمیت کے عنوان پر انشاءاللہ اردو میں تقریر کریں گی قبل اس کے کہ وہ آئیں میں محمد زاکر اللہ بخش اس کے بعد تیار رہیں ماری عبدالسمت تیار رہیں معاز نظیر الحق تیار رہیں انشاءاللہ اب ہمارے سامنے ممونہ سید علیم دعا کی اہمیت کے عنوان پر شروع کرو بھرکاتہ بسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہوں و نصلي على رسولِهِ الكریب اما بعد صدر محترم، اساتح ذاکرام، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں آج میری تقریر کا عنوان ہے دعا کی اہمیت دعا کے معانے ہے پکارنا اور بلانا شدیت کے اسطلاح میں اللہ تعالی نے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالی کو پکارتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انشاء ہے جب انسان کو تکلیف پوائنٹ کیا تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے دعا کی اہمیت کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سور فاتحہ میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی تعالیم دی ہے اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے تو جو کہہ دی جئے کہ میں خریب ہی ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں یہاں پر دعا قبول کرنے والا قل زمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر دعا قیامیت کیا ہو سکتا ہے دعا ایک اہم عبادت ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں دعا کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھیں سب سے پہلے اخلاص لیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا دعا کے وقت اپنے گناہوں کے اقرار کرنا اور بخشش طلب کرنا دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد سنا کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیشنا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا دعا اہشتہ اور پست آواز سے کرنا دعا کرنے والے کی غزہ اور لباس حلال کامائی سے ہونا نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا وغیرہ اب آئیے جہاں ہم اپنا بھی جائزہ لیں موجود حالہ سے ساری دنیا بے بس و پریشان ہیں آخر کیوں صرف اس لیے کہ ہم نے رب العزت کی بندگی سے مو موڑ لیا ہے دعاوں کو چھوڑ دیا ہے ہمارا ہر قدم گناہوں کی دلدل کی طرف اٹھتا ہے رمضان کے مہنے میں بھی ہم قبلت میں رہے الا ما شاءاللہ ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو خوب روئیں آنسو بہائیں دعا ہی ہماری حفاظت کا خلعہ اور ہمارا سب سے معصر حقیہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے نعراض ہوتا ہے توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یارب توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یارب محلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حض و آمان میں رکھیں اور سب کی دعاوں کو قبولیت سے نوازیں آمین و آخر دعا آنا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ میں منہ بہت خوب بہت خوب دعا کی اہمیت کے عنوان پر بہت ترین تقریر الحمدللہ اللہ تعالی اس بچی کے علم میں عمل میں خیر و برکت اتا کریں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی اس کے بعد میں محمد ذاکیر اللہ بخش کو دعوت دے رہا ہوں وہ ان کا عنوان ہے اللہ کا ذکر وحلو لوگتا تم من لسانی ایسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اِقْبَرُ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر بڑی ہی نیکی ہے معزز صحابہ و حضرین ذکر کیا ہے ذکر کیا ہے ذکر عبادت ہے ذکر سعادت ہے ذکر راحت ہے ذکر نجات ہے ذکر مغفرت کا سامان ہے ذکر جنت کا خزانہ ہے ذکر نیک لوگوں کا ترانہ ہے ذکر دل کی زندگی ہے اور رب کی بندگی ہے ذکر کرنے سے عبادت سے بچتا ہے ذکر رزق میں وافا کرتا ہے غرض ایک ہے اللہ کا ذکر میں صرف فیدہ ہی فیدہ ہی ہے اسی لئے اللہ نے خوب ذکر کرنے کا حق دیا اور فرمایا یا ایوہا الَّذین آمنوا فکر اللہ ذکرا کثيرا ایمان ولو خوب اللہ کا ذکرو ایک اور جا کا فرمایا مذکن اسم ربک بکراتا واصینا صبح شام ابن رب کا ذکر کرنے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام میں تین مرتبہ بسم اللہ 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 یہ دعا اللہ کو یاد کر کے پڑھ لیا اسے کوئی نخصن نہیں دے سکتا معزیز حاورین آج جو پوری دنیا میں جو با جو با پھیل رہی ہے اس سے بچنے کا احمل آج یہ ہی ہے ہم اللہ کا ذکر کرے جل سے اللہ کو یاد کرے اللہ کا ترواق سلوٹے صبح شام مسکار کی پابندی کرے ہر کام کرتا اللہ مسنون دعا کی احتمام کرے ذکر کی عبادت کو اپنی حادت بنائیں اسی میں ہماری راحتر حفاظت ہے اللہ سے دعا کہ اللہ ہم کو ذکر کرنے کی توفیق تعطا فرمائے اور اللہ ہم کو ذاکر و شاکر بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شیخ شیخ زاکر ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب بس اللہ کے ذکر کے لئے ایک ہی آیت کافی ہے فذکرونی اذکرکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا بہرحال اس کے بعد ماریہ عبدالسمد توحید کے عنوان پر تخریر کریں گے ان کے بعد انشاءاللہ معاذ نظیر الحق آئیں گے ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی عالی جناب خلیل حضرت صاحب انشاءاللہ ان کی ان کا خطاب ہوگا لیکن ان کے کلمات ہوں گے اور ان کے فرزند ارجمن بی کبیر احمد اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ماریہ عبدالسمد توحید کے عنوان پر جی شروع کرو آواز کا پرابلم ہے شیخ شیخ عبدالسمد صاحب آواز کا پرابلم ہے جی تھوڑا خریب کیجئے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفون احد اے نبی صلی اللہ اللہ کہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بین یاد نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ خود جنا گیا ہے اور اس کا کوئی ہمپلہ نہیں ہے محترم سامائن اکرام دوستو بزرگ اور ساتھیو میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ نے سورہ اخلاص سورہ نمبر ایک سو بارہ پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تخریر کانوہان توحید سامائن اکرام دین اسلام کی بنیاد توحید ہے سب سے پہلا فریضہ توحید ہے کافر اور مسلمانوں کے درمان فرق کرنے والی چیز توحید ہے توحید ہی وہ چیز جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری قائنات سجائی ہے توحید ہی وہ چیز جس کے طرف لوگوں کو بلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا توحید ہی وہ چیز جو اگر ہے تو تمام نیکی قبول ہوگی اور اگر نہیں تو کوئی بھی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں توحید ہی وہ چیز جسے اگر کسی نے قبول کیا اور اس پر جمع رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور جس کا خاتمہ توحید کے بغر ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنل ہے سامائن اکرام ایک حدیث کا محفوم تھا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنا والی کونسی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تہر آیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک تہر آیا وہ جہنم میں داخل ہوگا بزرگو اور دوستوں توحید کے بڑے فائدے ہیں توحید سے دل کو سکون ملتا ہے جان و مال کی فاضح ہوتی ہے اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا ہے اور آخرت میں جنت ہے وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وآلہی واصحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب ماریا اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو مواحد اور مواحدہ بنائے انشاءاللہ قبل اس کے کہ میں معاذ کو بھلاوں آپ لوگوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر ڈیرٹ نشر ہو رہا ہے اگر آپ کے لئے زوم میں کچھ پریشانی ہے تو وہاں سے بھی جو ہے آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور جناب نظیر الحق سب سے گزارش ہے کہ اس کے لنک ہمیں شیئر کریں انشاءاللہ اب میں معاذ نظیر الحق نصرت الہی کے دس اصباب ہمارے سامنے ذکر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد محترم شدر دلسا مہمانان الكرام اور معزز سامعین آج اسمہ فلمه مری تقریر کموانه مسرت الہی کے دس اصباب مسرت الہی یعنی اللہ کی مدد کا ہر انسان انتظار کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد یہ حق و باطل میں تفریق کرتی ہے اللہ مدد سے ایک طرف مظلوم خوش ہوتا ہے اس کا سینہ چندہ ہوتا ہے جو دوسری طرف ظالم حلاف ہوتا ہے اور آنی والے نسلوں میں عبرت و نصیحت کا سامان بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ نسلت الہی کے دس اصباب کیا ہے پہلا توحید و ایمان کی مضبوطی عقیدے کی دلستگی و سلامتی یعنی عقیدے کا صحیح ہونا نماز کی مکمل پابندی کرنا زکاة ادا کرنا غلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ پر توقع رکھنا مادی حسن سے استعمال کرنا سنن پر عمال کرنا ہوا کرنا اللہ کی دین کی عنادت کرنا دین کی خدمت کرنا سبر کرنا مسرد الہی کے یہ اسباب ہے اگر ہم ان پر قائم رہے تو ہم بھی ازن اللہ ناکام نہیں ہو سکتے ظالم ہمارا کچھ نہیں بگا سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تک سچے مسلمان متقیب و پر حزگار حلال کہانے والوں میں سے بن جائیں تب ہماری دعاوں میں اثر ہوگا اور بتائے بات ان پر عمل کرنے کی توفیق اضاف رمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ معاز ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے طرف آنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کنہوں نے گنایا بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کے لئے اس کی نصرت نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری ہے بہرحال میں دعوت سقن دے رہا ہوں خلیل حضرت صاحب کے فرزند ارجمن بی کبیر صاحب کو کہ شیخ کے جو تاثرات ہیں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں جمعید کے بارے میں اس کو پیش کریں فلیت فضل مشکورہ اسلام علیکم ابا خود جہنہ انشاءاللہ آخری خود پیش کر رہے انشاءاللہ آزاری ہے آواز میک آنکل آرہی ہے 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 ابا خود جہنہ انشاءاللہ پیش کریں انشاءاللہ آشاءاللہ بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تخریف شروع کرنا مصحب شکریہ مصحب موزا سلطہ جلسہ بمیدارا مجلس نے آج مجھے اس جلسے میں شریک ہونے کا موقع دیا اور پھر اس کے بعد ذمہ داران جا شاخ خطر کے حباب کا شکر گزار رہوں کہ انہوں نے آج مجھے جلسے میں آنے کی دعوت دی اور یہاں ملاکر میری عزت افضائی کی آج کے اس جلسے میں آنے سے پہلے کل جو منابخہ ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ بچوں کی کتنی بہتری تربیت کر رہے ہیں ہمارے علماء اولاد بھی خابر و لائق بننے کی کوشش کر رہی ہے معصوم بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جس انداز سے جس جوش اور جوش اور ہمت سے تخریر کر رہی تھی وہ دیکھ کر تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان سب کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بچوں اور دین کی خدمت کرنے والا اور اپنے والدین کا نام روشن کرنے والا بنائے آمین میں بچوں کو اور والدین کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آگے چل کر یہ بچے دین اور دنیا میں ضرور ترخی کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ میری طرف سے بس یک نصیت ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ تمام جذبے جذبے کو اور اس محنت کو ہمیشہ زندہ رکھیں اس مبارک کام کو باخی رکھیں آئندہ اور بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ایسے ہی توجہ اور محنت ہوتی ہے آخر میں پھر یک مرتبہ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب ہی کوششوں کو قبول فرمائے آخر دانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیل حضرت برحان الدین بول رہا ہوں برحان عمری ماشاءاللہ 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 ہم تمام خلیل حضرت کا شکر ہم تمام شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی جو ہمیں نصیحت ہے یعنی دین کے کام بچوں کی تربیت یہ جس طرح ہم کر رہے ہیں اس کو تسلسل رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہر وقت ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ حضرت ہم تمام امید دلاتے ہیں آپ کو ضرور اس نصیحت کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اس پر عمل کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت تندرستی شفایہ بھی عطا کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کے بعد زید خالد عبدالغفور فرحان صالح تو یہ فرحان کے بعد انشاءاللہ ایک نظم ہوگی طائبہ محمد فاروخ ٹھیک ہے تین بچے تیار رہے ہیں عمل راشد مومن انگریزی زبان میں تخریر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی رسول امین اما بعد Today I'm going to tell a speech on the topic charity Allah says in Qur'an in Surah Al-Baqarah Ayat number 267 يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن تَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ O you who believe spend of the good that you have earned it means that we should give charity to poor and needy as no one has ever become poor by giving we make a living by what we get but we make a life by what we give use your voice for kindness your ears for compassion your hands for charity your mind for truth and your heart for love the meaning of life is to find your gift the purpose of life is to give it away قال النبي صلى الله عليه وسلم مَا نَقَسَدْ صَدَفَةٌ مِّمَّالِكِ our beloved prophet رحمد صلى الله عليه وسلم said by giving charity your wealth will never decay to all the good you can by all the means you can in all the ways you can to all the people you can in all the times you can as long as ever you can Allah says in Quran in Surah Al-Baqarah ayat number 264 O you who believe do not render in vain all sadaqah by remainders of your generosity or by injury I conclude my speech by asking a dua from Allah subhanahu wa ta'ala to bless us to do more and more charity and to guide us to the right path Ameen وآخر دعم آن الحمد اللہ رب العالمين جزاق اللہ خیر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب اللہ تعالی ہم تمام کو صدخہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے خطر کے عراقین کے علاوہ باہر سے بھی جو ہے جیسے شاق بنگلور سے جناب برحان الدین صاحب عمری حفظ اللہ جو اس گروپ میں شامل ہیں اور ہمارے بچوں کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں ایسے کوئی اور بھی ہیں تو ہم تمام ان کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ تو اس کے بعد زید خالد عبدالغفور انگریزی زبان میں تخرید کریں گے نحمده ونصلي على رسول الكریم اما بعد رسپکت ججز اور مدیو فرنس السلام وعلاکم ورحمت اللہ وبرکاتہ م اسلام علاکم اسلام انلائیت ان یوم سوال وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا بِهِمْ قَبْلُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ When Almighty Allah sent His last and greatest Prophet Muhammad ﷺ, the humankind was immersed in a state of generation. The messages of the past Prophets have been distorted and ignored. Once Islam taught the people to live in peace and love each other, and that all humankind is equal in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam gave women honour, respect, status and rights. Female child were not welcomed by the people used to be killed and buried alive in the desert. Slavery was quite common. All of these were discouraged and eventually stopped. Once the people accepted Islam and followed the teachings of Qur'an and guidance by our beloved Prophet Muhammad ﷺ, the life of the people completely changed. He read so by convincing them with kindness. There is no culture in religion. Through his preaching, Islam awaited that we should stop worshiping idols, always speak truth, be merciful to people, be good to parents, relatives, neighbors, shouldn't eat money of orphans, offer bread for Allah and give alms. Muhammad ﷺ declared that the pursuit of knowledge is obligation on every Muslim. Thus, this is how Islam has enlightened human souls with divine wisdom. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بہت خوب بیٹے بہت خوب ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کے تقریری انداز کو اور اجاگر کرے دائی بنائے مبلغ بنائے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں فرحان صالح فضل الرحمن یہ جو ہے ہمارے سابقے کی اطلاع کے بعد ایک گھر کر جو ہے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی جو گہری چوٹ ہے دعا کیجئے اللہ تعالی اس بچے کو صحت و تندرستی عطا کرے پھر بھی جو ہے اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ماشاءاللہ بہت بہتر انداز سے تقریر کی اور آج آپ ان کا مظاہرہ دیکھیں گے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عانیربل جججز and my dear friends today my topic is being kind kindness is the most important quality for muslim islam teaches everybody to be kind with each other also towards the animals every muslim should have the quality of kindness in them Allah subhanahu wa ta'ala is most kind and one of his beautiful name is Al-Kareem which means generous and kind and the another name is Al-Latih which means gracious, efficient and kind and the another name is Ar-Rahman and Ar-Rahim which means he is most kind and most rewarded Allah subhanahu wa ta'ala is most rewarded because he is most kind kindness is much more than being nice kindness is an action being nice if you smile at someone you could be a nice person but a person is screaming for help and hurt it in his leg a single smile could not do you should take an action kindness is actually what to go and help a person for becoming a nice and kind person yet to never feed the hunger never help the poor never visit the sick never give charity for becoming a nice and kind person you should do good deeds sometimes we do mistakes and Allah subhanahu wa ta'ala becomes unhappy because of your bad impressions so you should do Tawbah which means say sorry to Allah and Allah will forgive you because Allah subhanahu wa ta'ala is most kind after you say sorry to Allah you should never never repeat the same mistake for becoming a nice and kind person you should talk politely you should not hurt the people by saying bad words Allah subhanahu wa ta'ala says that you should talk politely if you are talking to one person who is as bad as perahu I conclude by saying the hadith of prophet Muhammad peace be upon him every act of kindness is charity jazakum allahu khayran mashallah 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 بہت خوب فرحان بہت خوب mashallah بچے کا بچے کی ادائیگی اور آنکھوں کی اشارہ جو ایک خطیب میں جو ایک وائز میں جو ایک مخرر میں ہونا چاہیے mashallah آپ ہمارے بچوں میں وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کی ان آداؤں کو قبول کرے اور ان کی دعاوں کو قبول کرے انشاءاللہ اب آپ کے سامنے طیبہ محمد فاروق نظم پیش کر رہی ہیں بچے کی ادائی اور آنکھوں کی اشارہ جو ایک خطیب میں جو ایک وائز میں جو ایک مخرر میں مکھر جائے mashallah السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام سلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا اسی قرآن نے حمشی یعظمت کو پڑھایا تھا بہت 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 جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بڑھل ڈالا عمر ایمان لے آئے ہوا بات کم کالا ملائک آسمان بہت خوشیاں مناتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں مٹا دے اپنی ہسی کو کلام پاک کی خاطر لوٹا دے اپنا تن مندھن کلام پاک کی خاطر خوش قسمت ہے مال وزر جو قرآن پر اٹھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں اصول دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں پرشتے پر بچھاتے ہیں جزا خود ممبر وجزا کیللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب لحظ اس میں دعائیں بھی ہماری نصیحت ہی ماشاءاللہ اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دے رہا ہوں اس کے بعد میں پانچ نام بلاؤں گا وہ تیار رہیں عبد الرحمن محمد رفیق اب اس کے بعد آئیں گے اس کے بعد آمین سفدر تیار رہیں آفیف آئجاز تیار رہیں عبد الرحمن محمد رفیق فلیت فضل مشکورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عباد اللہ فاتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وراقبوه في السر والنجوة اما بعد عباد اللہ فلقاؤنا اليوم بعون اللہ عز و جل عن فضل القرآن الكريم فإن القرآن هو كلام اللہ تعالى المتعبد بدلاوته المنزل على قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربي مبین المعجز بأقصر ظهيرا المبدو بالحمد للہ رب العالمين والمختتم بالجنة والناس وهو أصدق الحديث وأشرف الكلام وأفضل الذكر وفضله على سائر الكلام كفضل اللہ تعالى على خلقه وهو النور المبین والصراط المستقيم والحبل المتين الذي لا تنقص عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي فيه مع السفرة الكرام البر والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وكان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على العناية بالقرآن والترغيب بما في تلاوته وتدبره من فضل الرحمن ومن الآيات القرآنية التي وردت في هذا من قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما كقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أخرى اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله ويقول من أشهر الشعراء عن فضل القرآن الكريم يا حصن من أمن المسلمين وفخرهم يا خير ما نطقت به شفتان من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائما تبيان يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوة القرآن يلقى من المولى الكريم يصاله ويفوز بالفردوس والرضوان هو حبل ربي للوجود جميعه جمع الأمور وصاغ كل بيان فاقتدوا رحمكم الله فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبرات الأطهار واغتنموا ساعة الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمغى جميعا وكأنها ساعة من نهار فكن أخ المسلم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وكن ممن يتعلمه ويتدبره ويتفهمه ويعمل به وبعلمه ويتخلق به ويدعو إليه تكن مباركا أينما كنت وبسبب الفوز بالجنة والكرامة قد تمسكت جعلني الله وإياكم من أهله وأئمة الناس فيه وجعله حجة لنا يوما نلاقيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس پر کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہم اتنے واضح و نصیحتیں سنے ہیں اللہ تعالی اس کی فضیلت کو جاننے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے میں بغیر کسی تاخیر کے آمینہ صفدر دعوت سقن دے رہا ہوں ان کا عنوان ہے ذکر اللہ عربی میں تخریر کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کسیر صورت الاحزاب ایوہ السادت والسیدات والاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته اريد ان ازعى امام حضراتكم بعض الكلمات حول ذكر اللہ تعالی يتقرب العبد من ربه بذكره فالذكر سكینة للنفس وتمانن للقلب فقد قول اللہ تعالی لقرآن المجید ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر الله تنفرج الكروب وتفتح أباب الخير والبرکات ایوه الحفل الكريم ان ذكر الله افضل الاعمال الصالحة دی على الاطلاق فقد جاء في الحديث الصحیح الذي رواه امام مالک وامام احمد وطرميزي وابن معجة وصحها الباني عن ابي درداء رضی الله عنهم ان النبی صلی اللہ علیه واسلیم قال الا انبئكم بخير اعمالكم واسكاها لن مليکكم وارفعيها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من انتلقو عدوكم فتزربوا عناقهم ويزربوا عناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ايوه الاخوة والاخوات ذكر الله تعالى شفاء ورحمة للمؤمنين قال اللہ تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة الاسراء في القرآن في القرآن في القرآن وهناك انواع كثيرة للذكر اي ذكر الله عز وجل منها تسبيح معناهم قولوا سبحان الله ومنها تحمير معناهم قالوا الحمد لله ولهم فضل الكبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة حديث الصحي ورواه ترميذي ومنها تهليل معناه قولوا لا اله الا الله ومنها تكبير معناه قولوا الله اكبر ومنها لا حول ولا قوة الا بالله افیفا اجاز امان الله خان آپ کے سامنے انشاءاللہ اسلام سب کے لئے اس انوان پر تخریر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاععوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند الله الاسلام محترم سامنین اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں اتا کیا ہے وہ اسلام ہے اور یہی اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے اگر کوئی شخص اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرے گا وہ بہت خزارے میں ہوگا کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں صرف عربوں کا دین نہیں بلکہ ساری انسانیت کیلئے آیا ہوا دین ہے اسی طرح قرآن مجید جو اللہ کی مقدس کتاب ہے وہ کتاب بھی ساری انسانیت کی ہدایت کیلئے آئی ہوئی کتاب ہے جسے اللہ کا فرمان ہے قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ ساری انسانیت کو سیدھی راہ دکھانا ہے اسی طرح پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں جسے اللہ کا فرمان ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع اے محمد آپ لوگوں کو کہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم 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 کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس طرح یہ باضح ہو گئی کہ اسلام قرآن اور پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا اس میغام کو آم کرنے کے لیے امت محمد یا اللہ رب عزت نے کہا کنتم خیرا امت افریجت لنیس تأبورونا لنمعروف و تنبھونا عنیل مونکر کہ تم بہترین امت ہو ساری انسانیت کے لیے تم کو اسر زمین پر پیدا کیا گیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ ساری انسانیت کو سیدھی راہ دکھانا ہے اور تم کو نیکی کا حکم کرو اور برائیون سے روکو یعنی اسلام قرآن اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے جس کو سارے عالم کے لیے عام کرنا یہی ہمارا فریضہ ہے یاد رکھو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولا تنہبن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من تم تدعون و لا يستجاب لکم اس ذات کی قسم جس کے حات میں میری جان ہے تم ضرور ورنہ ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب تم پر مسلط کر دے اور پھر تم اس کو پھوکار ہوگے لیکن وہ تمہیں جواب نہیں دے گا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بابا یہ بلا یہ مسئیبتیں یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں ہم نے اپنی زیمداری سے مو بڑا تو اللہ نے کرونا جیسے عجیب و غریب وزن مبتلا کر دیا اور دیا اور اس کے خاتمے کلیے کل کل لوگ نے دوا نہیں اللہ محفظ نا من هذه البلائی والبابا اللہ سے دوا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے فرس من سبی کو سمجھ نی و امیر و آخر دعان عن الحمدل رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته وعلا السلام ورحمت اللہ وبرکاته افیفان ماشاءاللہ اسلام سب کے لئے سنوان پر آج کا جو دعوت و تبلیغ کا جو موضوع ہے آج کے حالات کے پیش نظر انہوں نے بہت سے باتیں بتائیں اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو دائیہ بنائیں حافظہ بنائیں مبلغہ بنائیں انشاءاللہ اب اس کے بعد عبداللہ عبدالسامد آئیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد صدر جلزہ معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں آج کیس مبارک محفل میں میرے تقیير عنوان ہے ما باب کی تعات معزز سامعین آج آج ہمارے معاشرے میں ایسے بدنسیب آپ کو مل جائیں گے جو ما باب کملك القیان نہیں رکھتے ما باب کی تعات نہیں ما باب کی حصت نہیں کرتے اپنے ما باب کو گالی دے ہیں اپنے ما باب کی دیکھبان نہیں کرتے یہاں جکھے اپنے ما باب کو مالے پیتنے والے بھی ہم میں سے موجود ہیں محفل سامعین کچھ بدنسیب ایسے بھی ہیں تو صرف مال اور دونس کے لئے اپنے ما باب کو قچل کر دیتے ہیں یاد رکھے اپنے ما باب کی خوربانی کو نہ بھولے وہ بہت بھوکی کی خوربانی سامعین سوری سراس سورہ نمار سترک اقید نمار دیتے سوری 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 نمار دیتا انہا چاعدا قرمانی وقضا ربك اللہ تعبدو اللہ یا هو بالوالدین احسانا اما يبلغن عائدك الكبر حدوما ہوكلاؤما فلا تقول لہما اختهم ولا تنهرهما وقل لہما قولا كريما واخصد لہما جناح الظل من الرحمة وقل رب الحموما كما ربانی صغیرہ ساتھیو ایسا زمائی بعد معلوموتی کہ والدین قدر حسن سنوکری ماباب گفتک گناتے انہیں جڑکا نا جائے سامعین اپنے ماباب کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور اپنے ماباب کے ساتھ نرم عاجزی کے ساتھ رہے ان کے ساتھ میں ان کے حق میں یہ دعا کرے رب الحموما كما ربانی صلی اللہ اے میرے رب ان پتل حم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں محبت کے ساتھ پالا ہے سامعین یہ باز کان کھول کر سنو کہ جو ماباب کے ساتھ تسلوک کرے گا اللہ صلی اللہ اس کے اومر نمی کر دیتا ہے جو ماباب کے ساتھ تسلوک کرے گا اللہ صلی اللہ اس کے ساتھ تسلوک کرے گا اور جو ماباب کی خدمت کرے گا کل کتون اس کے اولاد اس کے خدمت کرے گی محبت اللہ سامعین یہ بازتنا سہلوں میں بجالو کہ ماباب کی خدمت کرنا جہاد کے بگابر ہے اور اسی طرح ما کینا فرمانے کرنا حرام ہے جیسا کہ بخاری کا حدث نا آتا ہے محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کرنا حرام قرار دیا ہے اور محبت اللہ اسے طرح ماں کی خدمت اللہ جنل سے جیسا کہ نسائی کے حدث میں آتا ہے ایک دفع حضرت جائمہ وضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلوک کرے گا یہ اللہ کی اصول نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلوک کرے گا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہتر oynیے چاہو اپنی ماں کی خدمت در ہو خدمت اس کی خدمت لہ جنہت ہے محبت سمیہین نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے رضا رب في ضر والد وزخط رب في صحط الوالد والد کی رضا من دی میں رب کی رضا من دی ہے اور والد کی نعراضی میں رب کی نعراضی ہے محبت سمیہین اور ہمیں ان کے خدمات بردار اولان بنائیں آمین وما علینا الا بلاغو المبین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبداللہ عبدالسامد بیٹو الوالدین کے عنوان پر ہمیں ایک جہنجوڑ کر رکھ دیا کہ والدین کے ساتھ ہماری خدمت کیسی ہو برحال اس موقع پر میں اس زم زم کی محفل میں ہمارے بچوں کے مسابقے میں ہمارے گھر کے افراد خصوصا ہماری والدہ بھی اس میں شریک ہیں سامیہ کی حسیت سے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ نفیسہ اللہ و خش والدین کے ساتھ خسن سلوک اس عنوان پر تخریق کریں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ماباک کا مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک معزز سامعین والدین رب کائنات کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور خوبصورت تحفہ ہے والدین کا وجود ہماری لسرہ پر رحمت ہے والدین زندگی کے رونکھ ہیں انہی والدین سے گھر میں خیر اور برکت ہوتی ہیں انہی کے قدموں میں ہماری جنت ہیں انہی کے دعاوں سے ہمیں کامیابی اور ترقی ملتی ہیں انہی والدین سے ہمیں پیار و وفا کا سبق ملتا ہے انہی کی تربیہ سے ہمارے اخلاق سورتے ہیں اور ہماری صیرت شبکتی ہیں اگر اس دنیا میں والدین نہ ہوتے تو ہماری زندگی ہی نہیں ہوگی اگر ہوتی بھی وہ ایک عذاب ہوتی نہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی والدین کے بغیر صرف عذاب ہے زندگی یہی وہ والدین ہیں جو ہمیشہ اپنے اولاد کی خوشی کے لیے تاربتے ہیں اگر یہ والدین سوچتے ہیں تو اولاد کی بھلائی کے لیے والدین کوئی منصبہ کرتے ہیں تو اولاد کی بہتری کے لیے والدین کو اگر جاکتے ہیں تو اولاد کی آرام کے لیے والدین محنت اور مرشقت کرتے ہیں تو اولاد کی راحت کے لیے غرضے کے والدین زندگی جیتے ہیں تو اولاد کی لیے جیتے ہیں اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پوری دنیا میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے مشفق و مہربان کوئی ہیں تو وہ صرف والدین اللہ کا رشاد ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماباب کی عزت و عظمت اتنا خیار رکھو کہ انا اوف تک نہ کہو اللہ کا ارشاد ہے ماباب کو اوف تک نہ کہو والدین سے بات کرو تو پورے عدب و احترام کے ساتھ بات کرو جیسے کہ فرمانہ الہی ہے ماباب کے ساتھ عزت عدب والی گفتگو کرو معزت سامعین ماباب کے قدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کا سواب جہاد سے زیادہ افضل ہیں اگر ہم اپنی والدین کو خوش رکھیں تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی والدین کو ناراض کر دیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے لہٰذا اگر ہم اللہ کے ناراضگی سے بچنا ہے اور رکھ کے خوشی حاصل کرنا ہے تو صرف ہم اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کا دوح احترام کریں ان کے اطاعت اور فرما برداری کریں اگر وہ کسی کم کا حکم دیں تو پوری خوشی کے ساتھ کریں ہم سب کو والدین کو خرما و دخل آئے آمین ماشاءاللہ نفیسہ بہت خوب بہت خوب لگاتار بر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک اس میں تقریباً تین تقریریں مجھے اچھی طرح یاد ہی اسی طرح ہم جامعہ دار السلام اور عباد میں ایک مرتبہ بچوں کی تقاریر کی سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے جج ہمارے تھے ملنہ شیخ عبدالواجز صاحب عمری عبدالواجز صاحب عمری حفیظہ اللہ وہ جو ہے ان کے سامنے اسی طرح ایک تقریر ہوئی ایک تقریر ہوئی تو والدین کے عنوان پر اس بچے نے ایک شیر پڑا اللہ ماہ اقبال کا وہ شیر یہ تھا کہ زندگی بھر تیری محنت میری خدمت کر رہی اگر ذرا تغیر ہے تو معافی چاہتا ہوں زندگی بھر تیری محنت میری خدمت کر رہی میں تیری خدمت کے خابل جب ہوا تو چل بسی یہ حضرت اللہ ماہ اقبال کا شیر ہے جب بھی اپنے ماں کی قبر پہ جاتے تو اس شیر کو یاد کر 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 ہوتے بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو والدین جسی نعمت سے نوازا ہے تو ان کی قدر کریں انشاءاللہ جی اس کے بعد میں دعوت شخندرہ حسان نظیر الحق ذلت رسوائی کے ذلت رسوائی کے اسباب کیا ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد محترم صدر جلسہ مہماران کرام اور معزز سامعین آج اس محفیل میں میری تقریر کا عنوان ہے ذلت اور رسوائی کے اسباب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا جب تم ادھار بیچی ہوئی چیز جب تم ادھار بیچی ہوئی چیز کو کم قیمت میں خریدنے کی تجارت کروگے اور گائیوں کی دم پکڑوگے اور کھیتی باری سے خوش ہو جاؤگے اور کھیتی باری سے خوش ہو جاؤگے اور جہاد کرنا چھوڑ دوگے تو اللہ تعالیٰ تم بس ذلت اور پستی مسلط کردے گا اب اللہ تعالیٰ اس ذلت اور پستی کو نہیں ہیٹائے گا یہاں تک کہ تم اپنی دین کے طرح اپلوڈ کر آؤ وہ دین جس پر صحابہ عمل کرتے تھے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین پانچ باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ تحتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو وہ پانچ یہ ہیں نمبر ایک جب کسی قوم میں برائیاں سب کے سامنے ہونے لگے تو ان میں قاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہے تو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی نمبر دو جب لوگ ناپتول میں کمی کرتے ہیں تو ان میں غحق معاشی دنگی اور اپنے حکمرائوں کی ادارتی کا شکار ہو جاتا ہے نمبر تین جب لوگ اپنے مالوں کی زکاہ قدارہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک گیتا ہے اور اگر زمین پر جان بر نہ ہوتے تو آسمان سے بارش کا ایک خطرہ بھی نہ گیتا چوتھی حدیث جب لوگ اللہ اور اس کے وصول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے دشمنوں کو نسلت کر دیتا ہے اور وہ دشمن جو کچھ ہوتا ہے چھین لیتا ہے نمبر پانچ جب ان کے حکمران اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور اللہ نے جو نازل کیا اس کو اتھیان نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف دال لیتا ہے محترم سامعین جسے کہ آپ نے حدیثیں سنی ان حدیث میں مسلمانوں کی ذلت و فستی کو بیان کیا گیا ہے دعا ہے کہ اللہ ہمین حدیث میں مضبور براہی اور بناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہترین انداز میں جو ہے آپ کو ہمارے سامنے تقریر کی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بہترین مقرر بنائے خطیب بنائے انشاءاللہ میں جناب راشد مومن کی دختر سے معذرت خواہ ہوں بہرحال ریڈی رہیں ہمارے محمد رفی صاحب کی دختر دررا کو میں دعوت دے رہا ہوں کیونکہ ان کے دادا دادی انتظار مہیں سننے کے لئے بہتاب ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد فورا میں فراہ راشد کو بلاؤں گا اور اسی طرح اس کے بعد فراہ ناس خالد تیار رہیں اس کے بعد یاسین بشیر عبد المجید طرح دررا محمد رفی حجت الودع اس عنوان پر تخریر کریں گے انگریز زبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد it gives me immense pleasure to stand here before you all to deliver a speech on the topic حجت الودع the fact is that the last messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم only performed حج once after the حجرة this حج is known as the حجت الودع or the farewell حج the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم delivered a historical speech or خطبہ on the 9th of Dhul-Hijjah 10 years after the حجرة in the Urana Valley of the Mount Arafat during the farewell pilgrimage the sermon was the example of eloquence conciseness and the content of this message was human the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم emphasised upon justice and equality in this last sermon of his life he spoke clearly that racial supremacy is unacceptable all human beings are equal and women have proper social and economic rights the human rights charter of the world may be mentioned as a modern version of the farewell sermon of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم some of the important points of the farewell sermon are mentioned below number one basic elements of faith the khutbah of Hajjah al-Wida explains the basic elements of Islamic faith the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم mentioned Tawheed as the basis of Islamic faith and believing in the Prophethood of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the second basis he said I bear witness that there is none worthy of worship except Allah the most high he is one without any partners I bear witness that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger and his servant number two killing and taking one's property unjustly is haram the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم attached the highest importance to protecting one's life wealth and honor of all people mentioning the life and wealth of people sacred like Kaaba he stopped the ongoing bloodshed forever Abdullah ibn Abbas رضی اللہ عنہ narrated that messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم delivered a sermon on the day of Nahar and asked the people O people what is the day today the people replied it is a sacred day he asked again which town is this they replied it is a sacred town he asked which month is this they replied it is a sacred month he said no doubt your blood your properties and your honor are all sacred to one another like the sanctity of this day of yours in this sacred town of yours in this month of yours reported by Sahih Bukhari number three declaration of basic human rights we know how black Africans were made slaves western black men were not counted as humans Martin Luther King launched a difficult struggle against the white people of America in order to win the civil rights for the black Americans but before 1341 years of Nelson Mandira and Luther our prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam strictly finished the chapter of racism through the funeral sermon he said O people all mankind is from Adam and an Arab has no superiority over a non-Arab nor does a non-Arab have any superiority over an Arab also a white does not have any superiority over a black nor does a black have any superiority over a white except by the piety and good actions reported by Sahih Bukhari as a result during his lifetime former slaves became governors of provinces and general in war fields and the quality was exercised practically in the society and all the differences vanished among the people whoever came to the mosque first took his place in the first row and whoever came late his place was in the back and if you look at any rows among the rows in the mosque you will find the rich and the poor the knowledgeable and the one with no knowledge during Hajj Pilgrimage and Umrah the ihram situation obliged everyone to wear simple white clothes irrespective of social classes which equates the rich and the poor the governor and the governed number four acknowledgement of the rights of women in reality women wear no right to live a respectful life like a man before Islam but our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam restored the dignity of women through the farewell sermon he said oh people it is true that you have certain rights with regard to your women but they also have rights over you if they abide by you then to them belong the right to be fed and clothed in kindness do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers number five emphasize on following Quran and Sunnah I leave behind me two things the Quran and my examples the Sunnah if you follow these you will never go astray then he ordered Muslims behaving good with slaves taking care of them giving them what the owner eat and clothing them what the owner wear the sermon is a perfect road to establish peace and harmony in the society and to develop this world and fill it with justice mighty and righteous deeds may Allah accept our deeds and help us follow the straight path as shown by our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameen وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین سامیات سے میری مہددیوانا مخلصانا درخواست ہے کہ آپ ہرگز محفل چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ چھے سات تخریریں جو اہم تخریریں ہیں ماری بڑی بچیوں کے بڑے بچوں کی تخریریں ہیں آپ جو ہے برا اکرم دل تھام کے بیٹھیں آج انشاءاللہ اتنا اتنی دیر نے لگے گی انشاءاللہ جل دل ختم کرنے کی کوشش کریں گے میں دعوت سکن دے رہا ہوں فرح راشد مؤمن وائیں انگریزی میں تخریر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العلمین والسلاة والسلام على رسول امین اما بعد today i'm going to tell a speech on the topic continuation of good deeds after ramza خوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الامال الاللہ ادواموها ما انقل اللہ loves the good deeds that are done continuously even if they are left it means that the good deeds done in the month of ramzan should be continued even after ramzan if you had been giving charity the month of ramzan it is better to give even after ramzan in other words ramzan is the time when wash off our sins and it is better not to admit them again shayf abu abdussalam informed it is the same law that worship during the month of ramzan and turn away during the other months the five basic spirits of ramzan are it is the month of reading quran it is the month of circulation it is the month of generosity it is the month of standing in voluntary night prayer it is the month of compulsory fast allah says in quran in surah kahab ayat number 107 fragrance it disappears for another yoke fallen nabi our beloved prophet said leaving bad deeds sign of forgiveness i conclude my speech by asking the work from allah subhanahu ta'ala to guide us to the right path and to give us a blessing to do more and more good deeds even after ramzan آمین وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين ززاق اللہ خیرا السلام ورحمت اللہ وبرکات وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکات ما شاء اللہ کن رمضانی اس عنوان پر جو ہے رمضان میں جو کن ربانی لا رمضانی کے عنوان پر جو ہے وہ تخری کر رہتی رمضان کی عبادت اس کو سلسل کے ساتھ باخی رکھے انشاء اللہ المستعان اب پروگرام اس طرح ہے کہ ہمیں دعوت دیں گا فرحان آس خالد کو اس کے بعد یاسین بشیر عبد المجید تیار رہے یاسیر بشیر عبد المجید تیار رہے عبداللہ محمد عبد الحفیظ تیار رہے فرحان آس خالد آپ کے سامنے انگریز زبان میں تخریر کریں گے انشاءاللہ نحمد ونصلي على رسول الكریم اما بعد رسپت اس پانل جنجز ورحمت ورحمت اللہ وبرکات ورزقناهم من طيبات بفضل على کثير ممن خلق تظیل اقول ممن انشاءاللہ رسيط رسول 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 سُkey요 مُصnaire logicalهار کی popsقد محمد سبحانmu it is to be understood very clearly that the basic concept of islam in regard to the human rights is based upon equality dignity and respect for humankind as it is clear from the holy quran god has endowed on human beings the status of being superior to all other creation on earth اللہ حساس ان سورة النساء یا ایہا الَّذین آمانوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للہ ولو على انفسكم او البالدین والاقربین Oh you who have believed be persistently standing for me justice witnesses for Allah even if it be against your souls parents and relatives the reality of Islam is that it promotes justice and preserves human rights Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the greatest humanitarian that ever walked on earth the respect which a prophet showed to others attracted and absorbed people towards him humanity was benefited by a prophet he used to say مُعِثُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ I have been sent to perfect the noble character 1400 years ago the feudal system of the society was so harsh that the marginalized did not have any rights slaves were persecuted or men were treated badly female infants were buried alive wars between tribes broke out uncontrollably our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم taught people to pray to respect humans to love their women and to live a life given accountability before Allah when Prophet Muhammad captured Makkah his companions captured all the enemies and brought them to a Prophet with slogans like الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ which means today is the day to take revenge upon the enemies it is the day to tear the enemies apart Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم responded to the slogans of his companions الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ which means today is the day to show mercy upon the enemies it is the day to forgive the enemies in Islam special importance has been attached to the service and rights of parents Allah says وَعْبُدُواهَ وَلَا تِشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا worship Allah alone and associate nothing with him and be good to parents regardless of a neighbor's religious identity Islam tells a Muslim to treat the neighboring people in the best possible manner and not to cause any harm to them our Prophet said مَا هُوَ بِمُؤْمِنِن مَا لَمْ يَأْمَن جَارُهُ بَوَائِقَهُ he is not a believer whose neighbor is not safe from his harm to conclude I would like to say a very famous quote respect for ourselves guides our morals respect for others guides our manners may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to respect humankind by following the teachings and part of our great Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَآخُرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ما شاء الله ما شاء الله اسلام میں انسانیت کا احترام واقعی دوسرے مذاہب والے کہتے ہیں دنیا کہتے ہیں کہ اسلام بہشت کے مذہب ہے اس کی ایک ہی مثال کافی ہے فتح مکہ کے موقع پر جو پیانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہتے تو ہر ایک کو کٹ کے رکھ دیتے تھے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب تو میں کچھ نہیں کرو پلیس میں دے غصہ ٹھیک ہے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یاسین بشیر عبد المجید یہ پڑھ لے اس کے بعد آئیوکر کون ہے براہ اکرام اپنا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا مایک بند رکھیں تاکہ مخریر کو پریشانی نہ ہو پلیس آگے لگا نہیں ہے براہ اکرام الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد محترم بزرگو اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا عنوان ہے اللہ کا محبوب کون اللہ کا محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے اسی اللہ کا محبوب کہیں گے جو اللہ سے محبت تو کرے لیکن کچھ چیزوں کو یا کچھ شرطوں کو فالو کرتے ہوئے کرے اسے اللہ کا محبوب کہیں گے اور وہ شرطیں ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں جو کہ ہمیں نہ صرف اللہ کا محبوب بنائے گی بلکہ لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ ایسے کام بتائی جب میں اسے کر ڈالوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں تو آپ نے فرمایا تو دنیا میں رغبت نہ کر اللہ تجھ سے محبت کرے گا میرے بھائیوں دنیا کے عائش میں نہ پڑو دنیا کے عشق میں نہ پڑو محنت کرو محنت کرو لیکن دنیا کے عائش و آرام کے لیے نہیں اپنے اخلاقوں کو بلند کرنے کے لیے جو دنیا سے محبت کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں پھر آپ نے فرمایا تو دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جا لوگ تجھ سے محبت کریں گے جو دوسروں کے مال میں نظر رکھے ان سے حسد کرے ان سے لالچ رکھے وہ آپ کو احترام اور محبت سے کس دور لکھ چلے جائے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائی ایک دنیا میں رغبت نہ کرو اور دوسری دوسروں کے مال سے بے نیاز بچھ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف یہی دو شرط ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گی اللہ کا محبوب بنائے گی اور لوگ آپ کے قریب ہوں گے نہیں اور بھی ہیں جسے اگر آپ فالو کرے تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کے قدمے اچھو میں حضرت عمر رضی اللہ نے فرما کہ لوگوں اگر تم کسی کو تحجد میں روتے ہوئے دیکھ لو تو یہ نہ سمجھ نہ کہ وہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا فاضل کامل اکمل مکمل عالی ترین انسان جانتے ہو کون ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے اور کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے وہ سب سے زیادہ عالی درجے کا انسان ہے میرے نبی پاک وضو فرما رہے اور آپ کے وضو کا پانی صحابہ نیچے سے لے رہے آپ نے فرما یہ کیا کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو صحابہ نے کہا ہمیں آپ سے محبت ہے اس لئے کر رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کر اور تم بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر تو اسے دو کام اسے زندگی بھر زندگی بھر سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا صحابہ نے پوچھا دوسرا کیا آپ نے فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا دیانت داری سے چلنا دھوکے بازی سے نہیں بددیانت انسان کو اللہ کے نظروں سے ایسے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے آپ نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا میرے بھائیوں سچ آزاد کرتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے جو قوم جھوٹ اور بدیانتی کا شکار ہو جاتی اسے دنیا کی کوئی شئی عزت نہیں دے سکتی چاہے وہ کتنے بھی تحجد گزار ہی کیوں نہ ہو اور جو قوم سچائی اور آمانت کے راستے میں کھڑی ہو جاتی اسے دنیا کی کوئی شئی زلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار انگلی کے برابر بھی ان آسمانوں میں جگہ نہیں ہر انچ انچ میں فرشتی اپنا مات سجدے میں رکھا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں چھاتا میرے بھائیان ان سے نہیں چھاتا ہم سے چھاتا ہم اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جھوٹ اور بدیانتی سے پاک کرے اور سچائی اور امانت کے راستے پر چلانے کی ہدایت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين ما شاءاللہ فجزاک اللہ خیر ما شاءاللہ ما شاءاللہ اللہ تعالیٰ حریق اللہ کا محبوب بندہ بنائے میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں کہ شاق دبئی سے محمد شمیم اور شاق سعودی سے عبدالسلام عمری سیڈم دونوں ہماری محفیل میں جلوہ فروز ہم کا استقبال کرتے ہیں پھر اس محفیل کو جاری رکھتے ہوئے یاسیر بشیر عبدالمجید قرآن مجید کے عنوان پر تخریر کریں السلام وعليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين وصلاة وسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل ال اگدت من لسان يفقه قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت نا انك انت العلیم الحكیب آج میرے تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید محترم حضرین قرآن مجید اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن کے معنی پڑھنے کے ہیں قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہی کتاب سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے زمین میں بھی اور آسمان پر بھی زمین پر ہم انسان اور جن پڑھتے ہیں اور آسمان پر فرشتے پڑھتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے سورة واقعہ میں یقیناً یہ بعزت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے جس کو صرف پاک ہستیاں ہی چھوٹی ہیں محترم حاضرین یہ مجید بھی ہے جس کے معنی ہے ایسا وزرگی والا کلام جس کے اندر صرف اچھائی اور بھلائی ہی پائی جاتی ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے محترم حاضرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندھیرہ کیا ہے یا پھر اندھیرہ کسے کہتے ہیں اندھیرہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بری ہو اور جو نقصان پہنچانی والی ہو اگرچہ ظاہر میں اس کی برائی رہے کیونکہ شرک حالت میں مرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملتی اس کا دھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معیدہ میں جان رکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عصر میں زمانی کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں ایمان لائے نیک اعمال کیے ایک دوسرے کو حق بات بتائی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقیم کی مہتر 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 کر دیا جو چور تھے انہیں امین بنایا جو ظالم تھے انہیں عادل بنایا جو عزتوں کو لوٹا کرتے تھے انہیں عزتوں کا محافظ بنایا محترم حاضرین اگر آج بھی اگر ہم قرآن کے طرف پلٹ آئیں گے تو ہم ہم سندگیوں میں سے تمام اندھیرے دور ہوں گے اور ہم دونوں جہاں میں کامیابی کی روشنی سے سر پراج ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں شرک کے ہر کام سے بچائے اللہ تعالی ہمیں اندھیروں سے بچائے اور دونوں جہاں میں روشنی سے سر پراز کرے آمین وآقے ودعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تمام کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق دیں انشاءاللہ اب بیترطیب چار تخریریں عبداللہ محمد عبدالحفیز اسما صفدر حفظان جم عبداللہ محمد بھلی تمہیں دعوت سخن دے رہا ہوں عبداللہ محمد عبدالحفیز مؤمن کی حقیقی منزل کیا ہے اس انوان پر اردو زبان میں تخریر کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدرِ انجمن اور عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مؤمن جنت مؤمن کی حقیقی منزل انسان کا پہلا اور حقیق ارتکانہ جنت ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالى نے سب سے پہلے جنت ہی میں بھیجا تھا جیسا کہ ارشاد باری تعالى ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حیثُ شِكْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو لیکن اس ذرق کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے دونوں شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور اس ذرق کا پھل کھا لیا جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب اس دنیا میں رہ کر اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پریزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے عزیز سامعین یہ دنیا حقیقت میں ہماری کھوئی ہوئی جنت کی جستجو کی جگہ ہے یہاں رہ کر ہمیں نیک عمل کے ذریعے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے ہماری دنیاوی زندگی ایک کشتی کی طرح ہے جس پر سوال ہو کے ہمیں سفر کرنا ہے اگر ہماری کشتی صحیح سمت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ہماری کشتی غلط سمت پر چلے گی تو جس جگہ ہم پہنچیں گے وہ جہنم ہیں جیسا کہ بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اے ان کے جس نے انکار کیا کسی نے پوچھا کون انکار کر سکتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے ڈرو پانچ و نمازیں ادا کرو ماہ رمضان کے روزیں رکھو اپنی ملوک کی زکاة بخشی ادا کرو اور اپنے حکمرہ کی اطاعت کرو اور اسی طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام اتا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک مومن کی حقیقی منزل جنت ہے اس جنت کی طرف دوڑ کر جانے کہا گیا چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی منزل حاصل کرنے کی اس کی طرف دوڑ کر جانے کی توفیق دے انشاءاللہ اس کے بعد اسما صفدر التقویٰ اس عنوان پر تخریر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتقل لہا يجعل لہو مخرجا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ today i would like to speak about taqwa taqwa is the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala and to acknowledge his presence in every aspect of our lives ابن الحجر الاسقلاني رحمه اللہ mentioned in his book Fathul Bari that taqwa is to create a barrier between yourself and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala by obeying all his commands and abstaining from all the prohibitions this is one of the most beautiful explanations of the term taqwa because indeed it governs all aspects of our lives some people think taqwa is connected to only acts of worship and some people think taqwa is only about abstaining from prohibitions but in reality taqwa is the merge of the two a prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam was once asked by his companions radiyallahu anhum what are the qualities of the people of paradise and he replied taqwa allahhi wa husnul khuluq taqwa allahhi wa husnul khuluq which means consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala and good character and conduct taqwa is when you miss a single prayer you feel uneasy the whole day taqwa is when you speak a lie your instincts feel bad taqwa is the guilt that follows you when you hurt someone knowing or unknowingly taqwa is the shame and the regret that follows a sin you did knowing the gravity of it in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala taqwa is when you're not able to sleep during the night after disobeying or disrespecting your parents taqwa is crying in the depths of the night fearing none but the one above the arsh taqwa is the fear that reframes you from sinning even when you're alone and nobody is looking taqwa is the guilt taqwa is the guts and the will to please Allah subhanahu wa ta'ala even when the whole world is hell-bent in displeasing Him taqwa is to wear that beard and hijab for the sole purpose of pleasing your Rabb and to keep it as per sunnah taqwa is to stay happy and smiley even after knowing that this world is a prison for believers taqwa is the good manners and character that loving and fearing Allah brings in us taqwa is the struggle to better yourself according to Islam with each passing day taqwa is not only about rising in deen it is more about falling but rising up again and again and never letting go or giving up taqwa is what lies in the heart and if this heart is filled with proper taqwa actions automatically follow and the sweetness of these actions is so much better alhamdulillah I would like to conclude my speech by saying Allahumma aati anfusana taqwaha I ask Allah to fill our hearts with taqwa so that it becomes a source of success for us in this dunya and in the akhira Allahumma ameen wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh be shak Allah ta'ala ham tamam kum at-taqi parihizgar banayin inshaAllah wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh موسیقی 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 It is the ultimate form of worship and connects the slaves with our Master Almighty Allah One of the most amazing incidents where dua changed the fate of the Muslim Ummah was at the Battle of Badr At the time of Battle of Badr the future of Islam was in great threat Muslims who were just 330 in number had to face a well-armed army of thousands In this situation our beloved Prophet ﷺ spent the entire night supplicating to Allah and asking for his assistance SubhanAllah Allah accepted the dua and granted the Muslims with a wonderful and amazing victory This is the power of dua As Allah says in Surah Al-Ghafir Chapter number 16 Verse number 14 وَقَالَ رَبُّكُ بِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ And your Lord says Call upon me and I will respond to you Another wonderful and amazing incident is when Sultan Salahuddin Ayyubi received the news of crusadership sailing towards them He immediately retired to Masjid spent the entire night supplicating and shedding tears SubhanAllah What happened next? Allah accepted the dua and drowned the enemy ships into the sea This is the strength of dua Our Prophet Muhammad ﷺ rightly said Dua is the weapon of a believer This is how even we Muslims can use this weapon to achieve what good we want Allah never turns his believer's hand empty when he raises it for dua What wonderful changes dua can make SubhanAllah It was only with the dua La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin that Allah saved Yunus alayhi salam from the distress It was only with the dua Rabbi anni mastani al-dhur wa anta arhamar rahmeen that Allah cured Ayyub alayhi salam from his disease This is how even our prophets use dua and seek Allah's help Dua in times of difficulty accompanied by shedding of tears is uplifting assuring refreshes cleanses provides relief and peace to a broken heart Today we live in a world where millions of people are dying due to coronavirus Today we live in a world where there is a great threat to the lives of Muslims Muslims are being killed tortured and forced to death everywhere around the world The only solution to all these problems is to use this powerful weapon Dua My dear brothers and sisters let's stand up return back to Allah and communicate and supplicate to Him He will surely help us As is Al-Wahhab Al-Razakh Al-Basid Al-Mujib He will surely help us Now I like to conclude my speech by asking Allah to give us hidayah to return back to His way to solve all our problems and accept all our duas Ameen Wa akhiru daawana A'ni alhamdulillahi rabbil alameen As-salamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuhu Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wabarakatuhu Dua مومین کا ہتھیار ہے Dua Allah سے رشتوں اللہ کی رشتے کو مضبوط کرتا ہے بہترین تخریر ماشاءاللہ میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں ہمارے شاق بنگلور سے ہمارے دوست ہم ساتھی حافظ عبدالحسیب صاحب جلوہ فروز ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں پھر آخری تخریر حسب بزم کی عبداللہ محمد ولی محمد ونصلي على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن الكریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وليعفو وليصفحو ألا تحبون ان يغفر اللہ لكم واللہ غفور رحیم ربی شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لعقدتا من لساني افقه قولي ربی زبن علم حرم 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 السلام ورحمت اللہ وبرکاته May peace and blessing of اللہ almighty be upon all ourselves today i stand before you to speak on a topic role of forgiveness in the life of human being so what does forgiving actually mean forgiving means not getting a grit in your heart against a person forgiving means that if you were given a chance to take revenge you would not take on most of us know that there are several ayahs in the whole of por'an mentioning the importance of forgiving others in our lives then the interesting part comes bringing into practice to be really honest with yourself have you always forgiven others for the wrong they have done to you or you just say i forgive you while ill feelings linger in your heart let's look at one part of this beautiful ayah from surah an-noor verse number twenty which means would you not like that Allah should forgive you and Allah is forgiving and merciful Allah created us and he knows what is best for us this is something we often seem to forget Allah knows that it could be really hard for us to forgive someone who has given us pain and in this ayah we are given the greatest motivation to push ourselves to forgive it's Allah's forgiveness that is forgive to be forgiven I want to read a hadith that highlights the importance of forgiving others the Prophet of Allah reported that once there was a merchant who used to lend money to people when he saw others in difficult circumstances he used to say to his children pardon him his death perhaps Allah will pardon us then Allah did pardon him Allah mentioned in the Quran in Surah Hujrat verse number 10 الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آده واصحابه واتباعه بإحسان الى يوم الدن اما بعد میں آپ سامعین کے سامنے تین چار منٹ سے بڑھ کے نہیں بولوں گا اس آن لین مجلس کے جو مہمان خصوصی ہیں ابو بشیر و کبیر خلیل حضرت صاحب حفظہ اللہ اور اس مسابقے کے جو صدر ہیں صدر شاخ شاخ خطر جناب عبد الشکور صاحب عمری حفظہ اللہ اور اس مسابقے کے نازم جناب مولی اعجاز امان اللہ صاحب اور ان کے تمام معاونین واقعی میری دو توقع تھی کہ توقع سے بڑھ کر جو آپ لوگوں نے محنت کی اس مسابقے کا انتظام و انسرام کیا اور بچوں کو دیکھ کر بچوں کی تیاری کو دیکھ کر سبحان اللہ بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی جب انجمل میں حاضرین صرف چند موجود ہوں ان کے سامنے کچھ کہنا تخریر کرنا ایک الگ بات مگر آن لین ویڈیو اور ریکارڈنگ اور پھر صرف کیمرے کو دیکھ کر نگاہ ادھر ادھر کیے بغیر مخاطب ہونا تخریر کرنا یہ واقعی جو ہے ایک بہت مشکل کام ہے مگر بچوں نے اس کو بخوبی انجام دیا بہت خوشی ہوئی یعنی توقع سے بڑھ کر ماشاءاللہ بچوں نے خوب محنت کی اور بچوں کا جو انداز بیان تھا اور جو ان کا جو ایکشن تھا ہاتھوں کو اس طریقے سے وہ کلمات کے مطابق جو کر رہے تھے اس کو دیکھ کر بھی جو ہے میں بہت متاثر ہوا اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر دے واقعی یہ نطق یعنی نعمت نطق گویائی بہت بڑی نعمت ہیں علمہ البیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جو کہا خلق الانسان علمہ البیان یہ بیان کی جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں نے منطق میں سنا ہوگا حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق یہی ایک انسان کی جو ہے یہ ایک نطق جو انسان کو حیوان سے جانور سے الگ کرتی ہے اور اقل و ادراک فہم یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہیں فرق پیدا کرتی ہیں تو اس نطق گویائی کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو انتخاب کیا اس میں جو افضل تھے جو اکمل تھے کیونکہ دعوت و تبلیغ کا کام لینا پڑا حضرت موسیٰ رہی صلاة والسلام انہوں نے کہا کہ میری زبان نہیں چلتی ولا ينطلق لسانی میری زبان میں حرکت نہیں ہے تو انہوں نے دعا کی وحل العقدت من لسانی یفتہو قولی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو خبول کیا اور ان کو وہ حمد دی ان کے نطق کو جو ہے واضح کیا تو یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکہ بندوں کے درمیان احقاق حق حق کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ سب جو ہے جب بندوں کے اندر یہ نطق کی جہاں نعمت موجود ہے اس کو اچھی طریقے سے نکھار کر اور واضح کر کر حکمت و معزت کے ساتھ جب لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے مقبول ہے تو بہر صورت اب جو حق کو چھپاتا ہے اور نطق یعنی ناطق ہونے کے بوجود بھی بیان کر نہیں پاتا تو وہ تو شیطان حق کو چھپانے والا اس سے خاموش رہنے والا یہ نہ بولنے والا شیطان ہے گونگا شیطان ہے تو بہر صورت بہت خوشی کی بات ہے کہ اس نعمت کو نکھارنے میں آپ لوگوں نے جو محنت کی بچوں نے جو محنت کی اس انجمن کے جو منتظمین ہیں اور اس میں جو سامین حیثیت سے شریک ہوئے اور اس پروگرام میں جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کر کے انعامات کا انتظام کیا سب کے سب جو ہے خابل مبارک باب ہیں خیر الناس انفعهم للناس تو یہ خود جو ہے بہت بڑی بشارت ہے کہ اپنے مال سے اپنے وقت سے اپنی محنتوں سے لوگوں کو نفع پہنچانا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام اعمال کو آپ کے قبول فرمائے والحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیران فجزاک اللہ خیرہ شیخ اللہ یتیک السح والا فیہ انشاءاللہ میں اس کے بعد جس کا ہمیں بہت دیر سے انتظار ہے اور شیخ محترم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ ہمارے ماشاءاللہ پورے بچوں کے بچوں کے تقاریر بالکل آپ سنتے رہے اور ہمارے ساتھ رہے اور اب جس کا ہمیں انتظار ہے جناب شیخ صدر جمعیت عبدالشکور صاحب عمری حفظ اللہ وہ ہمارے سامنے خطاب کریں گے انشاءاللہ دو دو ڈیویس چل رہیں گے شیخ دو جہاز چل رہے ہیں ایک جہاز کو آپ کر دیجئے یا دور کر دیجئے میوٹ ہو گئے انشاءاللہ انمیوٹ کر لیں تھوڑا فضل شیخ انشاءاللہ جزاکاللہ خیر ایک کو تھوڑا دور کر دیں شیخ سیئے شیخ الحمدللہ سیئے دیارے شیخ سیئے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عِلَابٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ محسرم علماء اکرام معذر سامعین مناظرین وَإِسْلَامِ خواتین وَعَذِيرٌ وَعَذِيرٌ مِوٹ ہو گئیں شیخ انمیوٹ کرلیں پلیس ویڈیو بھی نہیں آری شیخ آگری سب سے پہلے میں آپ تمام کو سعید کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے عبادتوں کو ہمارے سارے نظام آواز واضح انشاءاللہ شیخ شیخ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج زوم پر بچوں کے تقریری مصابقے کا مظاہرہ اور اس مصابقے کی حفل تقریم مناقب کی گئی ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا ایک بڑی انجمن میں میں ہوں اور بڑے بڑے مقررین اور مقررات سے مجھے سننے کا موقع حاصل ہو رہا ہے یقینا ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمت پر اور یہی چیز ہے جس پر ایک مومن خوش ہوتے ہیں دین اسلام ہے اللہ کی رحمت اللہ کا فضل چاہے وہ اسلام ہو ایمان ہو قرآن ہو طاعت ہو نیک عمال کی توفیق ہو ان تمام چیزوں پر ایک مسلمان کو مومن کو خوش ہونا چاہیے یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں دنیا سے بہتر ہے مال و مطا سے بہتر ہے سونا اور چاندی سے بہتر ہے عزت و شہرت سے بہتر ہے تمام چیزوں سے بہتر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے اور یقینا یہ ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے تو میں سب سے پہلے تربیتی امور کے جو ذمہ دار مولوی اعجاز امان اللہ صاحب ہیں اور ان کی جو ساری ٹیم ہیں جو مدرسین اور معاونین پر مشتمل ہیں ان تمام کو میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہنگامی طور پر مختصر مدت میں ایک کامیاب مسابقہ اس کی ترتیب و تنظیم بہترین انداز سے کی ہے اور اس کے لئے انہوں نے کافی محنتیں بھی کی ہیں اللہ رب العالمین آپ تمام کو اس کا صلاح اتا فرمائے جزا خیر اتا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ آپ لوگوں کو دیں اس کے علاوہ مبارک بادی کے مستحق وہ بچے اور بچیاں بھی ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لی جنہوں نے شرکت کی اور ان کے والدین بھی جنہوں نے انہیں شریک کروایا اور انہیں تیار کروایا اللہ رب العالمین ان بچوں کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت اتا فرمائے اور ان کو ان کے والدین کے لئے صدقہ جاریہ کا باعث بنا ہے اس کے علاوہ حدیع تشکر میں کافی چیزیں آئیں گی جن کا ان کا شکر ادا کرنا ہے اور کون کون اس میں شامل ہیں تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ یہ جو مسابقہ ہوا ہے الحمدللہ یہ بڑا ہی ممتاز مسابقہ رہا ہے اور اس میں اچھی بات رہی کہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا موقع دیا گیا اور اس میں تین زبانوں کا اختیار دیا گیا تین زبانوں کو منتخب کیا گیا تاکہ اپنی سہولت اپنی شوق اور ان کا جو ذوق ہے اس لحاظ سے جو بھی بچہ یا بچی جس زبان کو منتخب کرنا چاہیں کریں اور اس میں تقریر کریں یقین ایک بہت اچھی پہلا ایک اچھی چیز ہے قابل تعریف چیز ہے کیونکہ یہ تینوں زبانیں بہت اہم ہیں اور اس میں تقریریں کرنا اور خاص طور پر دینی موضوعات پر یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل کے لیے وہ اس میں تیاری کریں اور مستقبل میں اس میں ترقی کریں اب میں بچوں سے کہوں گا کہ جو بھی مسابقہ ہوتا ہے مسابقے میں انعامات ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا انعامات کی جو ترتیب ہوگی اس کو بتایا جائے گا تو یہ جو انعامات ہوتے ہیں دراصل یہ ترغیب کے لیے ہوتے ہیں تشجیر کے لیے ہوتے ہیں ایک شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں ایک امتیاز کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ایک فرق محسوس کیا جائے کہ کس نے خوب زیادہ اچھی محنت کی ہے اور کس نے کم محنت کی ہے بس ایک امتیاز کا معاملہ ہے یہاں ہار اور جیت کا معاملہ نہیں ہے یہ تنافس ہے تسابق ہے تو لہٰذا اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں بچوں سے بچے کبھی بھول بھی سکتے ہیں تو اس میں انہیں پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے بھول جاتے ہیں ان سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی کبھی ان کے ذہن میں جو خاکہ ہوتا ہے جو نکات اور پینٹس ہوتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور جب کہنے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں حاضر ہوتی ہیں کچھ غائب ہو جاتی ہیں تو لہٰذا بچوں کے جو غلطیاں ہوتی ہیں یا بھولنا ہوتا ہے کہ کوئی آئیب کی بات نہیں ہے اور اسے انہیں پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اپنی ہمت کو آگے بڑھانا چاہیے جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گتھنوں کے بل چلے تو لہٰذا جب شہ سوار ہی کریں گے کسی میدان میں آئیں گے تو لازمان غلطیاں بھی ہوں گی کچھ خامیہ رہیں گی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آخر میں میں یہ بات بھی کہوں کہ کسی بھی فنگ میں جب آدمی تربیت حاصل کرتا ہے ٹریننگ حاصل کرتا ہے اس میں اس کی تدریب ہوتی ہے اور اس میں اس کی مشک ہونے لگتی ہے تو ایک وقت ایسے آتا ہے کہ اس فنگ کا وہ ماہر ہو جاتا ہے اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے تمام باریکیوں کو وہ حاصل کر لیتا ہے اسی طرح فن خطابت ہے تقریر کا معاملہ ہے بچپن سے جو بھی تقریری مشک کرتے ہیں تقریری مسابقوں میں یعنی حصہ لیتے ہیں اور جیسے کہ ہم مدارس میں دیکھتے ہیں کہ انجمنیں ہوتی ہیں تو انجمنوں میں جو پیش پیش رہتے ہیں تقریریں کرتے ہیں انجمنوں میں برابر حاضری دیتے ہیں بعد میں ہوتے ہوتے وہ ایک بڑے مقرر اور خطیب بن جاتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں اور جو غائب رہتے ہیں یا اس سے بھاگتے ہیں تو ان میں ایک کمزوری ہو جاتی ہے ان میں کہ وہ اسکیج پر کھڑ نہیں سکتے بڑے مجموع سے خطاب نہیں کر سکتے ان کی زبانیں کھل نہیں پاتی اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ تربیت یا تدریب یا ٹریننگ یا مشک جو ہونی چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے میرے مشاہدے میں ایسے علماء بھی ہیں درس و تدریب میں تو بہت ملتاز ہے لیکن جہاں تقریر کا معاملہ آتا ہے خطابت کا معاملہ آتا ہے جمعہ کے خدموں کا معاملہ آتا ہے اسٹیج پر آنے کی معاملہ ہوتا ہے کچھ کہنے کے لیے تو وہ کتراتے ہیں پیچھے کرتے ہیں تو لہذا ایک بہترین موقع ہے اور ایک ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ شروع آئے مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں جو انجمنیں ہوتی ہیں اسی طرح کیا اس سے بہتر انجمن لڑکیاں اور لڑکیاں اس میں مظاہرہ پیش کر رہی ہیں یعنی مظاہرہ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ لاکڈون کا جو معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کافی خوف ہے روب ہے جو بھی چیزیں ہیں لیکن اس کے جو ایجابیات ہیں جو سلبیات ہیں جو مصبت جو فوائد ہیں اس میں سے بہت اہم فائدہ ہے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے اس طرح کے مسابقات کو مناقض کر پا رہے ہیں دروس ہیں محاضرات ہیں اس کو سن پا رہے ہیں اور مختلف علماء سے اس کے فائدے کا ہمیں موقع مل رہا ہے ایک بہترین موقع ہے ایک وقت کا جو انا اچھا استعمال اور اچھا مصرف ہے اور یقیناً ایسی چیزوں سے یعنی لایانی چیزوں میں بیکار کی چیزوں میں لگو چیزوں میں فضول چیزوں میں اپنے وقت کو برباد اور ضائع کرنے کے بجائے ایسی چیزوں میں ہم اپنے وقت کو استعمال کریں تو برحال یہ بعض چیزیں تھیں جس کو میں نے بیان کیا کیونکہ تاکہ پروگرام طویل نہ ہو اور دوبارہ میں مولوی اجازہ مان اللہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم جو بھی ان کا تعاون کی ہیں اس کار خیر میں شامل ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو اس کا بہترین بدلاتا فرمائے اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ النبی کریم جزاکم اللہ خیرہ فجزاک اللہ خیرہ شیخ اللہ یتیک السح والا فیہ انشاءاللہ آپ کا ہم تہدل سے شکر بزار ہیں کہ آپ ہمیں بہت سے قیمتی نصیحتوں سے نوازہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو شرفی قبولیت سے نوازے انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے نتائش کا اعلان میں کرنا چاہ رہا ہوں پہلے ہم چھوٹے بچوں سے نتائش کا اعلان شروع کریں گے چھوٹے بچوں میں عربی زبان میں ہم لوگ تین انام رکھے تھے یعنی پہلے ہم زمرے کے طور پر تین تین صرف نو انام رکھے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ عربی کا انداز انگریزی کا انداز اردو کا انداز الگ ہوتا ہے تو لغت کی بنیاد پر ہم انامات دے رہے ہیں تو پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ بی اور سی گروپ کے لیے پہلا انام ہے سو ریال پہلا انام سو ریال دوسرا انام پچھتر ریال اور تیسرا انام پچاس ریال تو اس کے مطابق جو ہے آپ سنیں تو عربی کا پہلا انام لینے جا رہے ہیں حنان عبدالصمت حنان عبدالصمت سی گروپ میں عربی کا پہلا انام لیں گے اور دوسرا انام محمد لقمان محمد ایوب جان اسی طرح تیسرا انام رمیسہ الغفاری عبدالعفو انشاءاللہ اسی طرح سی گروپ کا پہلا انام اردو کا سی گروپ اردو کا پہلا انام لینے جا رہی ہیں میمونہ سید علی اسی طرح اردو کا دوسرا انام محمد ذاکر اللہ بخش تو اس دوسرے انام میں بلکل مساوی طور پر دو نمبرات ایک ساتھ ہو گئے اور تیسرے میں صرف دو نمبر کا فرق ہے تو ہم لجنہ نے یہ تیع کیا کہ دو بچے ہیں دو بچوں کو بھی حق دیا جائے تو اس طرح دوسرا انام دو بچے لے ایک بچہ ایک بچی لے رہے دوسرا انام محمد ذاکر اللہ بخش اور اسی زمرے کا دوسرا انام اردو سی گروپ کا ماری عبدالسمت اسی طرح تیسرا انام معاذ نظیر الحق انشاءاللہ مبروک الف مبروک اسی طرح سی گروپ انگریز زبان کا پہلا انام عمل راشد مومن راشد مومن صاحب مبروک اسی طرح دوسرا انام انگریز زبان کا دوسرا انام زید خالد عبدالغفور مبروک شیخ اور اسی طرح انگریز زبان سی گروپ کا تیسرا انام فرحان صالح فضل الرحمن اللہ تعالی بچے کو اور ہمیں صالح بنائیں انشاءاللہ اسی طرح اب بی گروپ کا پہلا عربی انام چونکہ عربی میں دو ہی بچے تھے تو پس سیکنڈ وہی آگئے الحمدللہ تو پہلا انام عبدالرحمن محمد رفیق مبروک الف مبروک اسی طرح دوسرا انام عربی زبان بی گروپ کا آمینہ صفدر نور اللہ باشا صاحب مبروک شیخ اسی طرح بی گروپ اردو زبان کا پہلا انام عفیفہ اعجاز امان اللہ دعا دیجئے شیخ انشاءاللہ اسی طرح اس زمرے میں بھی دوسرے انام میں دو بچے مساوی ہو گئے تھے اور تیسرا بھی تقریبا خریب تھا دو نمبر کا فرق تھا تو اس میں بھی جو ہم دو انام دوسرے میں دو انام دے رہے ہیں دو بچوں کے انام دے رہے ہیں یہ کہ عبداللہ عبدالصمت اور دوسرا انام نفیسہ اللہ بخش بی گروپ اردو کا تیسرا انام حسان نظیر الحق ما شاءاللہ ما شاءاللہ مبروک اسی طرح بی گروپ انگریزی زبان کا پہلا انام فرح راشد مومن مبروک شیخ انگریزی زبان بی گروپ کا دوسرا انام فرح ناس خالد مبروک یا خالد اسی طرح انگریزی زبان بی گروپ کا تیسرا انام درہ محمد رفی رفی صاحب مبروک اسی طرح اب ہم ایک گروپ کی طرف چل رہے ہیں جو ہمارے بہترین زبردست خطبہ اللہ تعالی ہمارے ان خطبہ کو اور اچھی طرح کر کر دعوت دین کے میدان میں اتننے کے توفیق دے تو یہ گروپ کا اردو زبان کا پہلا انام یاسر بشیر عبد المجید اسی طرح یہ گروپ اردو کا دوسرا انام یاسر بشیر عبد المجید عبد المجید صاحب مبروک شیخ اسی طرح یہ گروپ اردو کا تیسرا انام عبداللہ محمد عبدالحفیز عبدالحفیظ صاحب مبروک اسی طرح یہ گروپ انگریزی کا پہلائی نام کیونکہ عربی زبان میں اس میں کوئی حصہ نہیں لیے اس لئے ہم انگریز زبان میں جا رہے ہیں تو پہلائی نام اسما صفدر انگریزی زبان یہ گروپ کا دوسرائی نام حفظہ انجم اللہ بخش مبروک شیخ اللہ بخش اسی طرح انگریزی زبان یہ گروپ کا تیسرائی نام عبداللہ محمد ولی تمام طالبہ اور طالبات کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک و الف مبروک تو اس طرح یہ انعامات کی تخصیم انشاءاللہ ہم لوگ یا تو آن لین ٹرانسیشن کرنے کی کوشش کریں گے اور نہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو گفت ووچر لو لو کا انشاءاللہ حملہ پہنچانے کی کوشش کریں گے اسی طرح ہم جو بھی مسابقہ کرتے ہیں چاہے مدرسے میں کریں چاہے کبھی کریں تو ہم جتنے مشارکین ہیں سارے مشارکین کے لئے اعزازی انعامات رکھے ہیں وہ ہے پچیس ریال خطری ریال انشاءاللہ تو اس طرح ووچر آپ کی خدمت تک پہنچا دے جائیں گے یا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہم انشاءاللہ گروپ میں بتائیں گے اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو اسی طرح دین کی دعائی بنائے خطیب بنائے مبلغ بنائے حافظِ قرآن بنائے تمام والدین کی یہی تمنا ہے انشاءاللہ تو میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے تمام کا شکر گزار ہوں اور حدیع تبریق کے لئے ہمارے معاون جناب حافظ محمد فاروخ صاحب عمری حافظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور حدیع تبریق کے کچھ کلمات ہمارے سامنے کہیں انشاءاللہ فلیت و فضل نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر بدا نہیں لاتا اللہ کے فضل و احسان سے آج کی یہ نشست و حضن و خوبی اختتام پیزیر ہو رہی ہے الحمدللہ فبی رحمتی فبذلک فاللہ افرحو اس زمن میں ہم شکر بجا لانا چاہیں گے ہمارے شاکھ ابناء قطیم ابناء قطیم شاکھ قطر کا اور اس کے سر پرست جناب مولانا عبدالشکور صاحب کا جن کی نگرانی میں اور جن کی رہنمائی سے یہ سارے پروگرام طے پا ہے الحمدللہ جزاکم اللہ احسان الجزا پھر ہم آج کے مہمان خصوصی جناب خلیل حضرت صاحب جو آج ہماری اس محفل کو پر رونق فرمائے تھے اور پھر ہم شکر بجا لانا چاہیں گے اس پروگرام کے فاعل خیر کا جن کے تعاون سے اور ان کی مدد سے یہ نونی حال بچے آپ کے سامنے پروگرام طے کر پائے تھے جزاکم اللہ احسان الجزا و بارک اللہ حفیقم پھر ہم ان سب والدین کا شکر بجا لانا چاہیں گے جن کے بچے اس محفل کو اپنے مہارتوں سے پر رونق کیے اور پھر ان ججز کا ہم شکر بجا لانا چاہیں گے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو بالا اعتاق رکھ کر کے کل کے اس طویل وقت کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کر کے آج کی اس نتیجے کو آپ کے سامنے پیش کیا فجزاکم اللہ احسان الجزا پھر ہم ان خاص معاونین کا ہم شکر بجا لانا چاہیں گے میری مراد جناب سناولہ صاحب اور جناب فتح شریف صاحب جو اس پروگرام کی روح روا تھے اور جناب اعجاز امان اللہ صاحب کا بھی شکر بجا لانا چاہیں گے جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور ہم معاونین کو ساتھ لے کر کے یہ آج آپ کے سامنے پروگرام پیش کرنے پائے تھے پھر ہم ان سارے معالمین کا منتظمین کا شکر بجا لانا چاہیں گے جن کی سال بھر کی محنتوں سے یہ پروگرام الحمدللہ آج عمل میں آیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان سب ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اپنے پاس عجر جزیل سے عطا فرمائے انشاءاللہ جزاکم اللہ احسان الجزا وبارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وشیخ ماشاءاللہ جزاکم اللہ و خیرہ جمعین آج ہمارے اس پروگرام میں اس پروگرام کو لیوٹل کاسٹ کرنے والے ہمارے فتح شریف صاحبی اسی طرح یوٹیوب پر اس کو نشر کرنے والے جو بھی معاملین میں ان کا بھی ہم شکر گزار ہم ان کا شکر بجا لاتے ہیں برحال تمام لوگوں کا پھر دل کی گرائیوں کو ساتھ شکر بجا لاتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کار خیر میں ہر وقت ڈٹے رہنے کی جمع رہنے کی بچوں کی خدمت کرتے رہنے توفیق دے انشاءاللہ سبحانک اللہم وبحمدکا ونشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک جی معاملین حضرات کوئی بات جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر شیخ انیس مواملین حضرات کچھ کچھ والدین جی شیخ راسوش صاحب سیکریٹی شاقی خطر جی شیخ معاف کرنا جی بولیے شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلى علیہ وصحبی ومواللہ میں سابقے کے عقاد کرنے والے سیکریٹی تربیتی امور ملی اجاز اماناللہ اور ان کے سارے معاونین کی خدمت میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنا منظم پروگرام ہم لوگ جب طبیعی طور پر جب آمنے سامنے رہتے ہوئے ایسی کوششیں کیے تو اتنا منظم شاید ہو پایا لیکن اس مرتبہ آنلین رہتے ہوئے ہم لوگ اتنا منظم پروگرام دیکھ پائے ہیں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں پھر جتنے معاونین اس کے لئے اپنا وقت دیئے ہیں ججز اور سارے معاونین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدمت کو قبول فرمائے اور آئندہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے ہیں رزاکم اللہ خیل انشاءاللہ کوئی ساتھ سورات پیش کرنا چاہئے ہیں علیکم السلام مرحبا شیخ عبدالعفو صاحب بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وعلى ما بعد معزز علماء کرام یقیناً بہت ہی قابل مبارباد ہے شیخ اعجاز اعجاز امان اللہ صاحب امری حفیظہ اللہ اور ان کی ٹیم کل سے آج کے بالمقابل کل کی جو قربانی تھی وہ واقعی مطلب دل سے بستوائے ہی ہیں ان سب کے حق میں کہ یہ پانچ گھنٹے مسلسل بچوں کی حمد افضائی اور بچوں کی خاطر وقت لگانا عام سننے والے تو خیر خالی و ذہن سنتے ہیں لیکن پوری تینشن کے ساتھ پوری تینشن کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنی بات پوری توجہ کے ساتھ سننا یہ یقینا کافی محنت طلب کام ہے اللہ رب العالمین سے ہم آپ سب کی حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے کو آپ کے لئے ذخیر آخرت بنائے اور آخرت میں نجات قذریہ بنائے جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ جہودکم و جعلہا فی مجزان حسرناتکم آمین یا رب خودکم جببار و شکریہ انشاءاللہ السلام علیکم علیکم صلی اللہ بات کی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک رکن زمیت جو ہے انعامات کے بارے میں وضاحت طلب کیے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے اعزازی مقررین تھے چھوٹے معصوم بچے ان کو بھی ہم اعزازی انعامات میں رکھے ہیں پچیس ریال کا گفت پوچر انشاءاللہ دیں گے جو انعامات لیے آج ان کے علاوہ جو جتنے بھی تقریریں کیے تمام کے لیے اعزازی انعامات ہیں یہ اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گے تو علیکم السلام مرحبا شیخ اجاز جزاکم اللہ خیرم وحسن جزا باشا اللہ میں ابتدا سے انتہا تک آپ کے اس پروگرام کو عبدالسلام عمری چہرہ بتائیں چہرہ بتائیں عبدالسلام عمری سیڈم سعودیہ سے جی جی ایسے بھی چہرے بتانے کے موڑ میں نہیں ہے آپ کی یہ رہنے دیں آواز پر اکتفاہ کریں انشاءاللہ لاکڈان میں ہیں آپ چلیے بولیے کوئی بات نہیں یہ ما شاءاللہ جو آج کی جو مجلی سے رہی ہے یقیناً دل باغ باغ ہو گیا آپ لوگوں کی محنت سے جو آپ نے ایسا لگا جیسے انجومن اصلاح والاخلاق تہذیب اور دائرہ تک ہم پہنچ گئے الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو کامیاب و کامران فرمائے یقیناً خابل رشک ہے اور خابل مثال ہے جس چیز کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں نے الحمدللہ اس کو مکمل کی ہے انشاءاللہ اس کو ساری دنیا میں عام کرنے کی آپ کوشش کریں اس فارمولے کو کیونکہ جو انگلیش میڈیم کے طلبہ اور طالبات ہیں اسپیشلی اس کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جامعہ کی انجومنیں صرف جامعہ کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ عالم اسلام میں ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز عام ہو کیونکہ اسی سے دین کی دعوت تبلیغ کا کام عام ہوگا ورنہ ہمارے بچے گنگے ہو کر رہیں گے یہ قابل تجدیعہ اور قابل حمد اور بہت ہی مبارک بادی کا یہ کام ہے جو آپ نے شروع کیا جزاکم اللہ خیر و حسن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ خوش ہے ایک تمام سے میری گزارش ہے اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو بلکل مجال ہے اس میں جوہے ضروری نہیں ہے اب شاید ہو سکتا ہے تاثرات کو کوئی نہ کوئی حافظ بلگا ایک نام دیکھنا ہوں شیخ حبدالحفظ صاحب کوئیت سے ہیں لوگ درخواست کرتے ہیں شیخ حبدالحفظ صاحب سے جی ہے اچھا حافظ جی شیخ حبدالحفظ صاحب ہے انہیں سے مخاطب پھلا بھائیں حافظ حافظ کہاں سے ہیں شیخ حبدالحفظ صاحب کوئیت سے ہیں ماشاءاللہ ابراہیم صاحب کی بھائی صاحب ماشاءاللہ ملیت فضل شیخ اللہ سزیکم خیر ماشاءاللہ ملیت فضل شیخ حبدالحفظ شروع سے آپ اس پروگرام کو سنتا رہا بڑی بمدارہ پروگرام ایک طرف جمعیت اپنے قدیم شاق قدر کا یہ اجتماعی کام واقعی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے سب کو گویا عمراوات کے حال میں جمع کیا ہے اور جیسا کہ عبدالسلام صاحب نے کہا کہ وہاں مختلف قسم کی انجومہ نے چلتی ان میں سارے ساتھ یہ شریک ہیں جس میں جہے جمعیت العدب کے لوگ بھی ہیں جمعیت العدب کے طلبہ مقررین بھی ہیں اور جہے نادل عدب عربی کے طلبہ بھی موجود ہیں جمعیت العدب کے علاوہ جو اسلاح الاخلاق انجومن جو تہذیب الاخلاق یہ ساری انجومنیں یہاں جمع ہو گئی ہیں تو یہ بڑا ہی اچھار عمدہ گلدستہ آپ نے جو پیش کیا اور قابل مبارک بات ہیں وہ تمام احباب اور خصوصا جن کو میں جانتا ہوں یہاں پر اس میں سے میرے کلاسمنٹ ایوب جان صاحب ان کے فرزن پر ماشاءاللہ وہ انعامیافتہ نکلے ان کے علاوہ جتنے بھی ساتھی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے بلکہ اس میں سارے کے سارے عمری احباب ہیں احباب نے یہ جو گلدستہ سجایا ہے وہ سارے کے سارے صاحب ال مبارک بات ہیں اور یہ ایک اہم چیز جو ایک تنظیم آپ لوگوں نے جو بنای ہے واقعی تعلیمی تنظیم تربیتی تنظیم یہ تنظیموں کے ذریعے سے جو کچھ کام آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت ادا فرمائے اور بڑا منظم کام ہے میں نے ایک چھوٹا سا تاثر بھی لکھا تھا کہ عزلت کے اس زمانے میں یقین آپ لوگوں نے ان دوریوں کو توڑ دیا اور پھر سب کو جمع کیا اور لوگوں کو دوسروں کو بھی ایک نمونہ دیا اللہ تعالیٰ ان کتالہ اس قسم کے کام کرنے کی سارے ساتھیوں کو اور دوسروں کو فائدہ کرنے کی نوفیق و سعادت میں سے فرمائے اگر کوئی مزائقہ نہ ہو میں اپنے بھائی راشد مومن سائل اور ان کے بچیوں کو جو کہ جو ہے پہلائے نام حاصل کیے گئے ان کو بھی مبارک بادی دیتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ میرے سارے ساتھیوں مری برادران اور دیگر سارے طلبہ جو اس میں شریک رہے ان سے حلم نافع اور عمل صالح سے مزین فرمائے اور ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ خیر شیخ ہم آپ کو جانتے ہیں شیخ الحمدللہ اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی دعاوں کو شرف خبولیت سے نوازے آپ کے حسن زن کو باخی رکھیں انشاءاللہ پھر کوئی اس زمین میں ہمارے معامینین میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ مجال ہے یا سامین میں سے کچھ شیخ عبدالعلیم سکرین پر ایک دم جی ماشاءاللہ پہلا انام شیخ کچھ کہیں گے سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے مائک کان کریں شیخ عبدالعلیم آپ کا مائک میوٹ ہے شیخ دور ہے دور ہے انمیوٹ ہے دور ہے جی بولیے آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو بھی بچے ماشاءاللہ جو بھی تخریر کیے جو بھی محنت کا نتیجہ ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر شیخ شیخ عبدالعلیم سلام علیکم و رحمت اللہ و رکھا و علیکم و سلام شیخ مزمین صاحب مرحبا جے مرحبا جو بھی مرحبا جو بھی مرحبا جو بھی مرحبا جو بھی آخر میں جو تاثر پیش کر رہا تھا اور اس وقت بھی تاثر پیش کر رہا ہوں یعنی اتنی دلی خوشی ہو رہی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں بہت تھی یعنی ماشاءاللہ ہم لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ تو جامعہ سے فارغ ہو چکے یا ہم لوگ جو ہے دینی تعلیم اور تربیت سے آراشتہ ہو گئے لیکن ہمارے بچے کہاں جائیں گے کیسے کیا ہوں گے لیکن ماشاءاللہ یکے بات دیگر جسے مدرسہ آپ لوگ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ مدرسہ خدید عزت القبرا یہ ماشاءاللہ یہاں سے لے کر کے اور اس کے بعد جو بڑھا رہا ہے ماشاءاللہ یعنی کیا کہا جائے دل باغ باغ ہی ہے تو ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگ کا سوچ سماجہ اور فکر اور جو مطلب مشن ہے اللہ تعالیٰ اس میں چار چاند لگا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام کو تمام کو جتنی بھی مسئولین ہیں ذمہ دار ہیں منتظمین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو بہتر سے بہتر آلہ سالہ اور اونچہ سوسہ عجر عطا فرمائے یہ چند باتیں اس میں یہ بھی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے شارک ہوئے مکہ سے مطلب ہے سعودی عرب سے یا خویت سے آئندہ اسہ رکھ ہے کہ خلیجی ممالک کے جتنے بھی طلبہ اگر شارک ہونا چاہیں تو شارک ہو انشاءاللہ تین مرحلہ ہو مشکل نہیں چار مرحلہ ہو انشاءاللہ اس طرح سے یہ نہیں رہے گا اور ماشاءاللہ روم کے سسٹم اتنا اچھا ہے کہ جتنے بھی عمری برادران مشارقین ہیں تمام کے اہل و یا تمام کے تمام شریک ہیں یہ روم میں یا کسی حال میں ہوتے ہیں اتنے لوگ جو شریک نہیں ہوتے تو ماشاءاللہ یعنی کیا کہا جا آس کے زمانے میں یعنی تہذیب الاخلاق ینادی الادب یا دائرت الادب سے پڑھ کر کے ہو گیا اس کا ایک الگ مقام ہے جو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اور مگر اگر کچھ کہا جائے تو اس کی جو ہے کچھ گستاخی یا تمہینی ہوگی لیکن ماشاءاللہ اس طرح سے زون کے جریعے سے جو ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری کے بہت ہی مفید بہت ہی مفید ہے تو آپ لوگ ایسا بنائیں کہ سالانہ جو ہے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ ہوئی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر میں ایک چیز کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں بشیر عبد المجید صاحب ان کی بچوں کی انعامات کی وضاحت طلب کر رہے ہیں تو آپ کا پہلا انعام یاسین بشیر عبد المجید دے رہے ہیں شیخ پہلا انعام یاسین بشیر عبد المجید دوسرا انعام یاسر بشیر عبد المجید جی کس کے بعد کوئے اور ہمارے مصردین صاحب جناب ملابد القادر صاحب انیس صاحب خلیل صاحب قادر بھئی بولی آپ ملاح خادر صاحب ملاح خادر بھئی خاموشی قادر بھئی خادر بھئی بولو جی ملاح خادر صاحب سے کچھ شیخ بولے قادر بھئی سے کچھ سننا چاہتے ہیں قادر بھئی بولو قادر بھئی شیخ مرحبہ شیخ بس سننا چاہ رہا ہوں بس سننا چاہ رہا ہوں ہم آپ سبھی کچھ سننا چاہتے ہیں سننا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بولیے انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ پرگرام کی تعلق سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو بہت ہی شاندار اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کے بہت ہی زیادہ عجر پائیں گے جو بھی اس کے معاونین ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ ہمارا مستقبل جو بچے ہمارے مستقبل ہونے والے ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی ان کو خیر عمت کا کام لے اور اس کا بدلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ ملے گا جتنے لوگ ان کے بچس میں آئیں گے انشاءاللہ اور جتنے اس کے معاونین ہیں سب کو انشاءاللہ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے بس یہ دعا ہے بس دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں بس اس میں ہوں میں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو ہے بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے بس دعائیں ہیں ہمارے آپ کے آپ لوگوں کے ساتھ میں جزاک اللہ یوٹیوب آف کر دیں آف کر دیجئے یوٹیوب آف کر دیں جی جی بزر آمان سب کچھ میک انیوٹ کیے خازین جمعیت شیخ خانی صاحب شیخ خانی صاحب خازین ہمارے میک انیوٹ کر لیں شیخ حوال آرہی ہے جی آرہی شیخ السلام علیکم اللہ برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تمام لوگ خابل مبارک بات ہی ماشاءاللہ